مخدوم سمنانی کے گلشن کی بہار ہر قلی بن آپ کے شاہ خواں پہ مرجانے لگے شیخ آزم کی جدائی دل کو ترپانے لگے حضرت مولانا قاری غلام محبوب سبحانی اشرفی جامعی وہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں گے اور آپ حضرات بغور سماعت کریں گے باعدب سماعت کریں گے قرآن پاک کی جب تلاوت ہو تو اس کو بغور سننا چاہیے ضروری ہے اور تلاوت کے وقت کسی طرح کی بھی کوئی بات کرنا ادھر ادھر توجہ لے جانا یہ آدھاب تلاوت کے خلاف ہے اس لیے آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں قاری غلام محبوب سبحانی اشرفی جامعی تلاوت کے لیے حاضر ہیں کیونک بپن جنگ ہے کیونک بہت سننا چاہییڈی است کے لئے حاضر ہیں موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ 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 الرحیم من قبولی لمنال غافلین اذو قال يوسف لأبیه یا آباتی ان لی رأیت احد عشر كوکبا یا آباتی ان لی رأیت احد عشر كوکبا والشمس والقمر والشمس والقمر یا آباتی ان لی سجدین یا آباتی ان لی رأیت احد عشر 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 اللہ شیطان لیل انسانی عدو مبین اللہ شیطان لیل انسانی عدو مبین آمنت باللہی صداق اللہ العظیم ماشاءاللہ سبحان اللہ اس محفل نور کا آغاز قرآن مجید کی تلاوتی با سعادت سے ہو چکا ہے ہم اپنے اصلاف کے طریقے پر چلتے ہوئے اس بزم کو آگے بڑھاتے ہیں اور نات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے ہم آپ کے روبرو کرتے ہیں حضور شیخ آزم علیہ رحمت و رضوان کے اس لگائے ہوئے چمن کے ایک فول کو جنہوں نے یہاں صبح و شام گزارا ہے آئیے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے آپ کے روبرو حاضر ہو رہے ہیں حافظ رئیس الدین اشرفی جامعی بیربھوم سے وہ نات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار پیش فرمائیں گے آپ تمامی حضرات بغور سمات فرمائیں مائک پر حافظ مولانا رئیس الدین اشرفی جامعی موزز سامین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آئیے نات شریف سننے اور سنانے سے قبل دروش شریف کا نظرانہ پیش کرے پر اللہم صلی علیہ سیدنا شقینا و حبیقنا نبینا مولانا محمد بارک و سلم صلی اللہ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی اور آل نبی پر اور ایک مرتبہ باواز بلند دروش شریف پیش کرے اللہم صلی علیہ سیدنا شقینا و حبیقنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی زخم تجھ سے چھپا نہیں یا رسول اللہ کوئی زخم تجھ سے چھپا نہیں تیرے پاس کس کی دعویٰ نہیں کوئی زخم تجھ سے چھپا نہیں کوئی زخم تجھ سے چھپا نہیں تیرے پاس کس کی دعویٰ نہیں تیرے پاس کس کی دعویٰ نہیں تیرے بارگاہ سے یا نبیر کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں تیرے پاس کس کی دعویٰ نہیں کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں کوئی زخم تجھے سے چھپا نہیں جو عمر بھی دین میں آگئے تو سنم کا دو سے یہ شور اٹھا جو عمر بھی دین میں آگئے تو سنم کا دو سے یہ شور اٹھا اسے مصطفیٰ نے جھکا لیا جو کسی کے آگے جھکا نہیں اسے مصطفیٰ نے جھکا لیا اسے مصطفیٰ نے جھکا لیا جو کسی کے آگے جھکا نہیں تیرے بارگاہ سے یا نبی کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں کوئی سخم تجھ سے چھپا نہیں تیرے پاس کس کی دعویٰ نہیں اور یہ شیر پیس کرو سماتھ فرمائے سر نوکن زی حسین نے یہ قرآن پڑھ کے باتا دیا سر نوکن زی حسین نے سر نوکن زی حسین نے یہ قرآن پڑھ کے بتا دیا جو غلوب دین کو چھو سکے کوئی تیرے ایسا بانا نہیں جو غلوب دین کو چھو سکے کوئی تیرے ایسا بانا نہیں کوئی زخم تجھ سے چھپا نہیں تیرے پاس کس کی دعویٰ نہیں تیرے بارگاہ حسین بھی کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں آخری شیر پیش کرو سماتھ فرمائے کئی آفتہ ببو جھا گئی کئی آفتہ ببو جھا گئی چلی ایسی وقت کی آندھیا کئی آفتہ ببو جھا گئی چلی ایسی وقت کی آندھیا کئی آفتہ ببو جھا گئی چلی ایسی وقت کی آندھیا جو چراب عشق رسول تھا جو چراب عشق رسول تھا وہ کسی ہوا سے بوجھا نہیں جو چراب عشق رسول تھا وہ کسی ہوا سے بوجھا نہیں کوئی سخم تجھ سے چھپا نہیں تیرے پاس کس کی دعوی نہیں محتاج کو سرکار بلائیں تو عجب کیا محتاج کو سرکار بلائیں تو عجب کیا سوئی ہوئی تقدیر جگائیں تو عجب کیا اور یہ سچ ہے کہ گناہگار و خطاکار بہت ہوں یہ سچ ہے کہ گناہگار و خطاکار بہت ہوں پھر بھی میرے سرکار نوازیں تو عجب کیا پھر بھی میرے سرکار نوازیں تو عجب کیا کچھ حسنِ عمل پاس نہیں پھر بھی یقین ہے کچھ حسنِ عمل پاس نہیں پھر بھی یقین ہے بخشیس کا جو مزدہ وہ سنائے تو عجب کیا اور پلتا ہے زمانہ شہے والا کے کرم سے اظہار کو بھی گروہ نبھائے تو عجب کیا محترم سامین اکرام ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر میں دعوت پیش کر رہا ہوں اسی خاندان کے ایک چشم چراغ جناب سید حسین اشرف اشرفی کو کہ وہ منظوم خراج عقیدت بارگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش فرمائیں گے مائک پر سید حسین اشرف اشرفی جینا دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ بھی سننے یا سنانے سے پہلے ایک بار دروش شریف پڑھ لیجے پڑھ لیجے سلام علیکم یا رسول اللہ سلام علیکم یا حبیب اللہ میں اشرفی طرح نہ سرورا شاہ کریمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سرورا شاہ کریمہ دستگیرا اشرفہ سرورا شاہ کریمہ دستگیرا اشرفہ حرمت روح پیمبر یکی نظر کن سویما آگئے ہیں اب دعوت پر بہت اہل زمن ایک میں ہوں نا توا اور لاکھ حیرن جو مہن سید مہتاج کی سن لو برائے پنجتن بول بالا ہو تیرا باد تیری انجمن سرورا شاہ کریمہ دستگیرا اشرفہ اشرفہ قبعہ بیضہ فلکے رفعت ہے اور مہراب ماں دیکھتے ہیں ٹوپیاں تھا میں سبھی مہتاج تھا آستانہ کسیل جنت سے فضو رکھتا ہے جا آستانہ آستانہ فضول جنت سے فضو رکھتا ہے جا آدھ خانے جلوے وے بابی اب بہرے سیلہ سرورا شاہ کریمہ دستگیرا اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کنسو یمان سرورا شاہ کریمہ دستگیرا اشرفہ اسلام علیکم ماشاءاللہ سبحاناللہ آپ ابھی سماعت کر رہے تھے مشہور و معروف قطع سرورا شاہ کریمہ دستگیرا اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کنسوے ما یہ پارسی کا ایک شیر ہی نہیں ہے بلکہ ہم شبیح غوث جیلہ حضور علیہ حضرت اشرفی میاں اللہ رحمت و رضوان کا اپنا آزمودہ ہے کہ وہ اسے ہر شب ہر رات بعد نماز عشاء دو سو مرتبہ پڑھا کرتے تھے اور اول و آخر یارہ مرتبہ درود شریف دو سو مرتبہ یہ شیر ان کا آزمایا ان کا آزمودہ اور مجرب ہے وہ فرماتے ہیں کہ بفضل ہی تعالی بہت فائدہ مند سود مند اور مقصد براری کا بہترین ذریعہ ہے تو آپ حضرات بھی جب آپ بستر پہ جائیں تو اس شیر کو ضرور پڑھیں اور اپنی توجہ بارگاہ قدوة القبرہ غوث العالم محبوب یزدانی سلطان سیدہ شرف جہاگیر سمنانی علی رحمت و رضوان کی طرف رکھیں اور اس شیر کا ورد کرتے جائیں انشاءاللہ اللہ العزیز فائدہ ضرور پہنچے گا آئیے اب میں پھر ناتِ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے جناب غلام نبی صاحب کو صرف تین اشعار کے لیے انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ ہم تین اشعار پڑھیں گے ناتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے آپ کے روبرو حاضر ہو رہے ہیں جناب غلام نبی صاحب حضرینِ محفل اس ٹپ میں بیٹھے علماء اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے اقعے نامدار مدینے کی تاجدار اپنے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والی داتا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارغ اقدس میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتی پڑی دروشی فاللہ ہو رب و محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہا خرم و عباد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اللہ خبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضراتِ اقرامی میں ناشیف کی چند اشار حاصل کرنے کے لیے سوچ رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ ماں کی عظمت ماں کی شان میں اگر کچھ پڑھ دیا جائے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے دل میں آج ان کے ماں باپ بہت خوش ہیں ان کے بچوں کے سر پر تاج بہنا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن و عباد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اللہ خبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی شان میں کچھ اشار حاضر کرتا ہوں سمارا فرمائے اے مغا 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 او می دیمان او می دیمان اے مغا اے مہ خزانہ مل گیا مجھ کو میرے ڈب کی عطا رکھا خزانہ مل گیا مجھ کو میرے ڈب کی عطا رکھا سہارہ جب دیا تو نے گئے سہارہ جب دیا تو نے گئے ہم مجھ کو اپنی دواغوں کا اے مہاں اے مہاں اے مہاں او میڈی مہاں او میڈی مہاں اے مہاں اے مہاں او میڈی مہاں یہ بھی شیر دیکھیں تیرہ دستگی کنم سر پہ رکھو گئے ہاں سلا ہوں میں اکیلا ہوں سفر میں ہوں کہ جیسے کافلا ہوں میں میرے سر سے جو داغوں نے گئے لگا خطرہ بلاغوں کا میرے سر سے جو داغوں نے گئے لگا خطرہ بلاغوں کا سر جب دیا تو نے گئے سر جب دیا تو نے گئے ہم مجھ کو اپنی دعا ہو اے مہاں اے مہاں اے مہاں او میڈی مہاں او میڈی مہاں میرا بچپن میرا سپنا وہ بچپنیاں دے گئے مجھ کو میری ناساز طبیعت اور وہ غربتیاں دے گئے مجھ کو اثر ہونے لگا تھا پڑے بہت سستی دوا گو کہا اثر ہونے لگا تھا پڑے بہت سستی دوا گو کہا سرہ دا جب ملا مجھ کو سرہ دا جب ملا مجھ کو ہم مجھ کو تیری دوا گو کہا اے مہاں اے مہاں اے مہاں اے مہاں او میڈی مہاں کشش ہو جارا اگی گل فارم پیدا تیر نغموں میرے جارا کی کامیاں بھی آرا گرے گی تیر قدموں میرے اگر لیتا ہے بوشا تو ہوں جو اپنی مہا کے پانگوں کرا اگر لیتا ہے بوشا تو ہوں جو اپنی مہا کے پانگوں کرا سرہ دا مل گیا تجھ کو سرہ دا مل گیا تجھ کو سمجھ لیں دب کی دوا گو کہا اے مہاں اے مہاں اے مہاں اے مہاں اے مہاں خزار نہ مل گیا مجھ کو خزار نہ مل گیا مجھ کو میرے دب کی گیا تاؤ گو کہا سرہ دا جب دیا تو نے گیا ہم مجھ کو اپنی دوا گو کہا اے مہاں اے مہاں اے مہاں اے مہاں اے مہاں اسلام علیکم سبحان اللہ ماشاءاللہ محترم سامین اکرام ہم اور آپ حضور شیخ آزم علیہ الرحمت و رضوان کے عرص سراپا قدس میں حاضر ہیں یقینا ہم اور آپ اپنے اس بزرگ ہستی اور اپنے محسن کے فیضان سے ضرور اپنے آپ کو مال امال کر رہے ہیں بزرگوں کے آراز میں حاضر ہونے کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں ہم حضور مخدوم اشرف جہاگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ فرماتے ہیں ان کا خود اپنا تجربہ ہے کہ بزرگوں کے آراز میں جب وہ پہنچتے تھے انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کا مشاہدہ کرتا تھا تو اس لیے بزرگوں کے آراز میں ہم اور آپ جب پہنچیں تو مکمل احتیاط رکھیں آداب کا خیال لکھیں جب ہم ان چیزوں کو اور ان کے لوازمات کو انجام دیتے ہوئے ان کے عرص میں شرکت کریں گے تو یقینا ہمیں ان کی روحانیت اور ان کے فیضان سے ضرور ہم مالا مال ہوں گے آئیے نات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لئے پھر ہم آپ کے رو برو کرتے ہیں جامع اشرف ہی کے فارغ تحصیل بہترین آواز و انداز کے مالک جناب مولانا غلام رضا اشرفی جامعی اتر دیناج پور وہ آپ کے سامنے آئیں گے اور کلام حضور شیخ اعظم آپ تمامی حضرات تک خوبصورت آواز و انداز میں ضرور پہنچائیں گے آپ حضرات بغور سمات فرمائیں اسٹیج پر غلام رضا اشرفی جامعی اتر دیناج پور زیر سرپرستی سفیر امن و محبت حضرت اللہ ملاما مولانا سید شاہ محمود اشرف اشرفی الجیلانی مدزلہ الالی والنورانی و رئیس الفقہ استاد زگرامی حضرت اللہ ملاما مولانا مفتیس شہاب الدین اشرفی و حضرت اللہ مولانا عبدالخالق اشرفی جملہ اساتذہ معونین محبین مفلسین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آئیے کلام حضور شیخ عظم رحمت اللہ علیہ سماعت کرنے سے پہلے ہم اور آپ جھوم جھوم کر بارگاہ رسالت میں درود پاک کر نظرانہ پیش فرمالے پڑھئے باوازے بلن اللہم صلی اللہ سیدنا شفینا مولانا محمد بارک و سلیم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جشن میلاد ہے حضور شیخ عظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے عاشقانِ نبی جشن میلاد ہے عاشقانِ نبی جشن میلاد ہے عاشقانِ نبی حضور شیخ عظم رحمت اللہ جشن میلاد ہے جشن میلاد ہے حضور شیخ عظم رحمت اللہ علیہ و سلام اختلان کہ دن آگئے سارے عالم پہ ان کا کرم چھا گیا سارے عالم پہ ان کا کرم چھا گیا اب تو خوشیاں منانے کے دن آگئے جشن میلاد ہے عاشقانِ نبی تیرے گھر اب سجانے کے دن آگئے سارے عالم پہ ان کا کرم چھا گیا جھوم کر کہیں سبحان اللہ ایک مرتبہ مسکرہ کر کہیں یا رسول اللہ منتظر سارا عالم تھا جن کے لئے منتظر سارا عالم تھا جن کے لئے وہ امام الہدا آگئے آگئے منتظر سارا عالم تھا جن کے لئے منتظر سارا عالم منتظر سارا عالم تھا جن کے لئے وہ امام الہدا آگئے آگئے نکہتوں نور کی ایسی برسات میں نات سننے سنانے کے دن آگئے جشن میلاد ہے آشقان نبی نے گھر اب سا جانے کے دن آگئے سارے عالم پہ ان کا کرم چھا گیا اب تو خوشیاں منانے کے دن آگئے اور کیا فرماتے ہیں حضور شیخ اعظم شوخ شیخ اعظم رحمت اللہ علیہ کیا ملک کیا فلک کیا زمین کیا زمان جھوم کر کہیں سبحان اللہ کیا ملک کیا فلک کیا زمین کیا زمان ہر زبان پر ہے سلِ اللہ کی صدا کیا ملک کیا فلک کیا زمین کیا زمان کیا ملک کیا زمین کیا زمان کیا ملک کیا فلک کیا زمین کیا زمان ہر زبان پر ہے سلِ اللہ کی صدا ہر طرف دھوم ہے ذکر خیر الورا ہر طرف دھوم ہے ذکر خیر الورا اب تو قسمت جاگانے کے دن آگئے جشن میلاد ہے آشقانِ نبی تیرے گھر اب سجانے کہ دن آگئے جشن میلاد ہے اور آخری شیر مقتہ حاضر کرتا ہوں جھوم کر کہیں سبحان اللہ حضور شیخ عظم رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ رحمت دو جہاں کے کرم نے ہمیں رحمت دو جہاں کے کرم نے ہمیں دامنے رحمت دو جہاں کے کرم نے ہمیں رحمت دو جہاں کے رحمت دو جہاں کے کرم نے ہمیں دامنے کرم نے گونسوں خواجا وہ اشرف دیا نسبتِ اشرفیت پہ اظہار کو نسبتِ اشرفیت پہ اظہار کو ہے یقین اب سور نے یہ دین آگئے جشن میلاد ہے عاشقانِ نبی تیرے گھر اب سا جانے کہ دین آگئے سارے عالم پہ ان کا کرم چھا گیا اب تو خوشیاں مانانے کے دین آگئے ایک مرتبہ درد پاک کا نظرانہ پیش فرمالے ایک مرتبہ جھوم کر درد پاک کا نظرانہ پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارکی وصلیم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم حضراتِ محترم یہ عرشِ شیخِ آزم رحمت اللہ علیہ ہیں اس لئے میں پیش کرنا چاہتا ہوں منقبتِ شیخِ آزم رحمت اللہ لے آپ حضرات سنیں گے ایک مرتبہ جھوم کر کہیں یا اشرف یا اشرف یا اشرف رسولِ پاک کے دل بر رسولِ پاک کے دل بر ہمارے شیخِ آزم ہے رسولِ پاک کے دل بر ہمارے شیخِ آزم ہے رسولِ پاک کے دل بر رسولِ پاک کے دل بر ہمارے شیخِ آزم ہے ہمارے شیخِ آزم ہے زمانے پاک کے دل بر زمانے پاک کے دل بر زمانے پاک کے دل بر ہمارے شیخِ آزم ہے رسولِ پاک کے دل بر اور شیخِ بغداد کی رحمت جھوم کر کہیں یا اشرف یا اشرف شیخِ آزم شہِ بغداد کی رحمت شہِ اجمیر کی شفقت شہِ بغداد کی رحمت شہِ اجمیر کی شفقت شہِ اجمیر کی شفقت شہِ سمنان کے مظہر شہِ سمنان کے مظہر ہمارے شیخِ آزم ہے شہِ سمنان کے مظہر ہمارے شیخِ آزم ہے رسولِ پاک کے دل بر اور جی دھر دے خوب دھر اشرف جی دھر دے خوب دھر اشرف کا صدقہ دے رہے ہیں یہ جی دھر دے خوب دھر اشرف جی دھر دے خوب دھر اشرف جی دھر دے خوب دھر اشرف کا صدقہ دے رہے ہیں کہ چاروں سمت جلوہ گر کس چاروں سمت جلوہ گر ہمارے شیخِ آزم ہے ہمارے شیخِ آزم ہے رسولِ پاک کے دل بر اور کوئی گستاخ احمد ان کوئی گستاخ احمد ان سے کب بچ کر نکل پایا عدو کے قلب پر خنجر عدو کے قلب پر خنجر ہمارے شیخِ آزم ہے رسولِ پاک کے دل بر ہمارے شیخِ آزم ہے زمانے کے لیے رہبر اسلام علیکم شہِ سمنان کے مظہر ہمارے شیخِ آزم ہے محترم سامینِ اکرام حضورِ شیخِ آزم علیہی رحمت و رضوان کی اس مقدس عرص میں ہمارے آپ حاضر ہیں ایک حدیثِ قدسی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے اللہ تبارک تعالی اس بندے کو محبوب بنا لیتا ہے تو پھر ربِ کائنات اسے اپنے خدای میں تصرف کا بھی اختیار عطا فرماتا ہے ہم تین واقعہ کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں حضورِ شیخِ آزم علیہی رحمت و رضوان کی مقبولیت اور ان کی محبوبیت ہمارے بیچ استاذ الاساتذہ حضرت مولانا عبدالخالق صاحب قبل اشرفی حاضر ہیں حضرت مولانا غلام غوث صاحب قبل اشرفی جامعی شیخ الحدیث مدرسہ امیر علوم سمنانیہ وہ بھی حاضر ہیں حضور شیخِ آزم علیہ رحمت و رضوان یہ دو واقعہ کے تعلق سے میرے خیال سے یہ راوی ہیں بہت مشہور بات ہے حضرت صدر صاحب مولانا عبدالخالق صاحب نے خود مجھ سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب ان کا ہاتھ ٹیڑا ہو گیا تھا یہ واقعہ کٹھیار سے تعلق رکھتا ہے مفتی آلِ مصطفی صاحب اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائے ان کے گاؤں کے قریب کا یہ واقعہ ہے حضور شیخِ آزم نے اس آدمی کو تعویز دی تھی دوائی کے ذریعے سے علاج کیا مگر کامیابی نہ ملی شیخِ آزم سے انہوں نے تعویز لی مگر اس کا ہاتھ سیدھا نہ ہوا پھر اس نے اس تعویز کو اتار کر اپنے اس ٹیڑی ہاتھ میں بانگ لیا پھر بھی ہاتھ سیدھا نہیں ہوا حضور شیخِ آزم چونکہ علاقے میں جب جاتے تھے تو ایک دو دن کے لیے نہیں ہفتہ دس دن بیس دن بلکہ دو مہینہ تک کا کیا سفر آپ کا ہوتا تھا ایک مرتبہ اسی علاقے سے گزر رہے تھے دریا پار کر کے آپ کو جانا تھا کسی پروگرام میں کشتی پر سوار ہیں اور اتفاق سے اس کشتی میں وہ تعویز لینے والا بھی موجود تھا جب دیکھا کہ حضور شیخِ آزم ہیں انہوں نے اسی ٹیڑے ہاتھ کو لے کر جس میں تعویز بندی تھی پہنچ گئے شیخِ آزم کے پاس کہا کہ حضور آپ نے تعویز دیا تھا مگر ہاتھ سیدھا نہیں ہوا ٹیڑا کا ٹیڑا ہی ہے حضور شیخِ آزم کو جلال آتا ہے کہا تمہارا ہاتھ سیدھا نہیں ہوا آپ نے اس کا ٹیڑا ہاتھ پکڑ کے اسے یوں جھٹکا مارا اور یوں سیدھا کیا ہاتھ سیدھا ہو گیا پھر اس کے بعد اس تعویز کو اتار کر دریا میں ڈال دیا مولانا مفتی آلِ مصطفیٰ کے بھائی جناب مولانا قاسم صاحب اس کے گواہ ہیں کہ دریا کا پانی کچھ دیر تک کے لیے ٹھار گیا تھا دریا کا پانی کچھ دیر تک کے لیے رک گیا تھا مدرسہ اشرفیہ مختار العلوم گھسکی ٹولا حضرت مولانا غلام غوث صاحب کی بلاکہ وہ گھر ہے وہاں پر جلسہ ہو رہا تھا حضور شیخ آزم کی خطابت ہونی تھی آپ کرسی خطابت پر موجود تشریف لے گئے آپ کے تقریر کرنے کا جب وقت آیا بارش ہونے لگی سارے لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے حضور شیخ آزم نے فرمایا کہ کسی کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے جو جہاں پر ہے وہی بیٹھا رہے اظہار اشرف جب تک کرسی پر بیٹھا ہے کسی کا بھی کچھ نہیں ہوگا کسی کو ایک قطرہ بھی بارش نہیں پہنچے گا محترم سامین اکرام گواہان موجود ہیں حضور شیخ آزم نے لگ بھگ ڈیر سے دو گھنٹے کی تقریر فرمائی چاروں طرف بارش ہوتی رہی مگر اسٹیج اور وہ مجمع بارش سے محفوظ رہا اور جب آپ نے وما علینا اللہ البلاغ فرمایا تو کہا کہ اب آپ لوگ اپنی اپنی حفاظت کر لیں بارش خوب ہوگی تاریخ گواہ ہے کہ آپ کے اس جملہ کے بولتے ہی جھمہ جھم بارش ہونے لگی اور لوگ بھیگ گئے تو حضور شیخ آزم علیہ رحمت و رضوان کی یہ مقبولیت اور یہ محبوبیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا محبوب و مقبول بنایا تھا کہ آپ کو اپنی خدای میں تصرف کا اختیار دے دیا تھا آئیے اسی بارگاہ میں اور اسی محسن کے کارہائے نمائیہ پر اور خدمات جلیلہ پر روشنی ڈالنے کے لئے استاذ الاساتذہ حضرت انلامہ و مولانا عبدالخالق صاحب قبلہ اشرفی جامعی صدر المدرسین مدرسہ جامعی اشرف درگاہ کے چھوشہ مقدسہ آپ کے روح و روح حاضر استاذ اکرابی استاذ اکرابی حضرت انلامہ مولانا قمر عالم اشرفی حضرت انلامہ مفتی موین الدین صاحب حضرت انلامہ مفتی شہد الدین صاحب دیگر اساتذہ جامع اشرف سامرین حاضرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وآله واصحابه اجمارین اما بعد فاعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحن وعلا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اید روی پاک دالی نشاور کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلات و سلاما دائمان علیہ کے جا رسول اللہ میرے استازِ گرآبی موجود ہیں اور اب بھی ان کے سامنے بولنے جھجک محسوس ہوتی ہے تو میں خطاب نہیں کر پاؤں گا اور آج تو ہم لوگ جو ہیں ان حضرات سے سمات کرنے کے لئے تیار ہیں حضرت استازِ گرآمی کی تقریر ہوگی مفتی موید الدین صاحب کی تقریر ہوگی مفتی عبدالخریر صاحب ہیں اگر علماء کرام ہیں حضور قائدِ ملد بھی تشریف لا رہے ہیں تو آج جو کچھ بھی یہ سہانہ سما دیکھ رہے ہیں یہ حضور شیخ عظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا دین ہے اور ان کی شخصیت کارنامے وہ تو ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہیں بے شمار کرامتیں ہیں آپ ان کو بھی سماد کیے ہیں اور سماد کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی میں نے جو آیتِ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ رب العزت کا فرمانِ عالی شان ہے حَلْ يَسْتَبِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ حَلْ يَسْتَبِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مطلب علم والے اور بے علم نعرِ تکبیر نعرِ رسالت عرصِ شیخِ عَاظم حضور صاحبِ سجادہ حضور قائدِ ملت فیضانِ حضور شیخِ عاظم نعرِ تکبیر نعرِ رسالت آپ حضرات تشریف علم والے اور بے علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے رات اور دن دونوں برابر نہیں ہو سکتے اندھیرہ اور اجالہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے بیق وقت رات بھی ہو اور دن بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا ہے جہاں اجالہ ہوگا اندھیرہ نہیں جس وقت اندھیرہ ہے اس وقت اجالہ نہیں دونوں میں تضاد ہے دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں اللہ تعالی نے بھی فرمایا کہ علم والے اور بے علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علی فرماتے ہیں اَنَّاسُ وَكُلُّهُمْ مَوْتَ إِلَّا الْعَالِمُونَ سارے انسان مردے ہیں سوائے علمائے کرام کے بے علم انسان کو مردوں سے تشبیح دیا ہے جس طرح کس انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اس کی آنکھیں ہوتی ہیں مگر وہ دیکھ نہیں پاتا زبان ہوتی ہے مگر بول نہیں پاتا ہاتھ اور پیر ہوتے ہیں مگر اس سے کام نہیں کر پاتا چل نہیں پاتا اسی طرح جو علم سے خالی ہے اسی مردہ انسان کی طرح ہے اس لیے کہ اس کے پاس دیکھنے کیلئے آنکھ موجود ہے بولنے کیلئے زبان موجود ہے کام کاج کرنے کیلئے ہاتھ پیر بھی موجود ہے سوچنے سمجھنے کیلئے دماغ بھی موجود ہے لیکن شریعت کے احکام کے بارے میں نہ وہ بول سکتا ہے نہ وہ سوچ سکتا ہے اس لیے وہ بھی مردے کی طرح ہے تو فرماتے ہیں سارے انسان مردے ہیں سوائے علمائی کرام کے علمائی حقیقت میں زندہ ہیں پھر فرماتے ہیں اور علم والے بھی نقصان میں ہیں خسارے میں ہیں سوائے عمل کرنے والے کے مطلب یہ ہے کہ صرف علم حاصل کر لینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ علم پر عمل کرنا بھی ضروری ہے عالم کے ساتھ ساتھ عامل شریعت بھی ہو ورنہ علم حاصل کرنے کا مقصد فوت ہو جائے گا پھر فرماتے ہیں کہ عمل کرنے والے بھی نقصان میں ہیں سوائے مخلصین کے یعنی کامیاب وہی عالمِ باعمل ہیں جن کے اندر اخلاص ہے یعنی جس نے علم بھی حاصل کیا اخلاص کے ساتھ اور عمل بھی کیا اخلاص کے ساتھ وہ کامیاب ہیں آج مغرب کی نماز کے بعد قائدِ ملت حضرت علمہ و مولانا سیہ شاہ محمود اشرف اشرفی جیلانی سرپرستی علا جامع اشرف و سجدہ نشین خانقہِ حسنیہ اشرفیہ سرکارِ کلان کی زبان سے بخاری شریف کی پہلی حدیث اور آخری حدیث کا درس سماد فربایا پہلی حدیث اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْنِيَاتِ اور جس پر حضرت مولانا مفتی شہب الدین صاحب کی زبان سے تقریر سماد فرمائیم کہ اعمال کمدار نیتوں پر ہے یعنی اگر ارادہ اچھا ہے تو عمل کارگر ہے اور اگر نیت درست نہیں ہے تو عمل بیکار ہے یہی اخلاص ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف کی اندر سب سے پہلی حدیث جو درج فرمایا وہی اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْنِيَاتِ حالانکہ ظاہری طور پر اس حدیث کو ترجمت الباب سے کوئی مناسبت نہیں ہے آپ لئے درج فرمایا کیوں؟ اور بے بہت ساری حدیثیں تھی نماز سے متعلق حدیثیں تھی دین سے متعلق حدیثیں تھی لیکن آپ نے سب سے پہلے اسی حدیث کو درج فرمایا اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ پڑھنا بھی ایک عمل ہے پڑھانا بھی ایک عمل ہے حدیث سیکھنا بھی ایک عمل ہے اور سکھانا بھی ایک عمل ہے لیکن حدیث سیکھنے اور سکھانے سے پہلے حدیث پڑھنے اور پڑھانے سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لو تمہارا مقصد صرف یہ ہو کہ ہم علم حدیث اس لیے حاصل کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو علم حدیث کا درست دیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان احادیث پر عمل کرتے رہیں یہی اخلاص ہے حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ عمل کے لیے علم کے لیے اخلاص ضروری ہے بغیر اخلاص کے نہ تو علم کاما سکتا ہے نہ عمل کاما سکتا ہے پھر فرماتے ہیں وَالْمُخْلِسُونَ كُلْهُمْ فِي خَطَرٍ إِلَّا الْمُتَّقُونِ اخلاص کے ساتھ علم و عمل انجام دینے والے بھی ہمیشہ خطرے میں رہتے ہیں ہمیشہ وہ بھی خطرے میں رہتے ہیں إِلَّا الْمُتَّقُونِ سِوَائِ تَقْوَى وَالُونَكِ مطلب یہ ہے کہ تسوق کا پہلا درجہ علم ہے دوسرا درجہ عمل ہے تیسرا درجہ اخلاص ہے اور چوتھا درجہ اور آخری درجہ تقوی ہے اخلاص کے ساتھ آپ عبادت کرتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فخر و غرور میں مبتلا نہیں ہونا ہوگا بلکہ ہمیشہ اللہ تعالی کا خوف اور خشیت کو اپنے دل میں جگہ دینا ہوگا کہ معلوم نہیں کہ ہمارا عمل، ہمارا علم، کام آئے یا نہیں آئے تو یہ تقوی سب سے زیادہ اوپر کا درجہ ہے اور یہی اصلی مقصد ہے اور یہی وہ تقوی ہے جو ولایت کا بھی آخری درجہ ہے قرآن پاک میں فرمایا اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلِيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ یہ اولیاء کی تعریف ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اگر تقویٰ کے علاوہ ولایت کا اور کوئی درجہ ہوتا تو اللہ تعالی اس کو بیان فرمتا تقویٰ کے علاوہ ولایت کا اور کوئی درجہ ہوتا اس سے اوپر تو اللہ تعالی اسی کو بیان فرمتا تو معلوم ہوا کہ تقویٰ ہی آخری درجہ ہے بغیر تقویٰ کے کچھ نہیں اور کوئی بھی کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ بن جائے تقویٰ کی بغیر کچھ نہیں ہوتا تقویٰ ضروری ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اِنْ اَوْلِيَاؤُهُ اِلَّا الْمُتَّقُونَ تقویٰ والے ہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں تو آج میں اپنے طلبات سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے علم حاصل کیا ہے تو آپ پر عمل کرنا بھی لازم ہے اور وہ بھی اخلاص کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ عمل اور اس کے ساتھ ساتھ تقویٰ کو بھی لازم پکڑنا ہے اس لیے کہ آپ واری سے نبی بن گئے ہیں نائبِ نبی بن گئے ہیں میرے خیال میں واری سے نبی اور نائبِ نبی میں کچھ فرق ہے واری تو وہ ہوتے ہیں جب اپنے مورس کے مال و دولت سے حصہ پا لیتے ہیں علم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے ہم حصہ ملتا ہے العلماء و رسط الانبیاء لہذا جس نے بھی جو کچھ علم حاصل کیا وہ واری سے نبی بن گیا ایک شخص نے علم حاصل کر لیا لیکن اس کا عمل درست نہیں ہے وہ بھی واری سے نبی ہے ایک باپ کے دو بیٹے ہیں باپ کے بعد دونوں بیٹوں نے باپ کی دولت کو بٹ لیا دونوں بیٹے باپ کے واری سے ہیں ایک بیٹا نیکوکار ہے وہ بھی واری سے ہے دوسرا بیٹا بدکردار ہے وہ بھی واری سے ہے ار کی آ driven وہ بھی واری سے نبی ہیں اور آلم بیعمل وہ بھی واری سے نبی ہیں لیکن عالم بےعمل نائِبِ نبی نہیں نائبِ نبی عالمِ باعمل ہوا کرتے ہیں نائبِ نبی ہر عالم نہیں نائبِ نبی وہ ہے جنہوں نے علم حاصل کیا اخلاص کے ساتھ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ علم پر عمل کیا اور جس نے تقوی اختیار کیا وہی نائبِ نبی ہوا کرتے ہیں اس لیے یہ خوشی کا سعودہ بھی ہے اور فکر کا سامہ بھی ہے یہ خوشی کا سعودہ بھی ہے اور فکر کا سامہ بھی ہے اب یہاں سے زندگی مشکل بھی ہے آسان بھی ہے اور یہ آپ کے ہاتھ میں ہے اس لیے حضور شیخ عاظم رحمت اللہ تعالی علی نے علم و عدب کا جو شجر قائم فرمایا تھا اور جس کے آپ خوشنما پھول ہیں علم و عدب کی خوشموں سے آپ نے آپ کو معتر کر لیا ہے خبردار اس میں کوئی داغ نہیں آنے پائے اس میں کوئی داغ نہیں آنے پائے جہاں پہنچو چلو تو سنتِ رسول کے مطابق بیٹھو تو سنتِ رسول کے مطابق سوو تو سنتِ رسول کے مطابق بات کرو تو سنتِ رسول کے مطابق تمہارے کردار سے کریکٹر سے سنتِ رسول کی کلیوں چتکتی ہوں اور پھر تم سے پوچھیں کہ تمہاری فراغت کہاں سے ہے تم بولو گے جامع اشرف سے لوگ کہیں گے وہی جامع اشرف جس کو قائم کیا تھا شیخ عاظم نے جہاں پر شریعت کی بھی تعلیم دی جاتی ہے جہاں پر طریقت کی بھی تعلیم دی جاتی ہے اس لیے آپ کو عمل بھی کرنا ہے اقلاص کے ساتھ اور ہمیشہ تقوی بھی اختیار کر کے رہنا ہے اللہ تعالیٰ توفیق اطاف فرمائے آپ کا مادر علمی جامع اشرف ہے اس سلسلے میں آپ تمامی طلبہ سے اور جو سرپرست حضرات یا گھر کے لوگ آئے ہیں ان سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مادر علمی کا وفادار ہوتا ہے جہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا اور سچے دل سے اس کو اپنا مادر علمی تسلیم کرتا ہے وہ جہاں بھی رہیں کہیں بھی رہیں وہ کبھی بھی اپنے مادر علموں کو فراموش نہیں کر سکتا ہے اور اگر فراموش کر دے تو اس سے بڑھ کر بے وفا کوئی نہیں ہو سکتا ہے اس لئے میں تمام فارغین اسی اور طلبہ سے کہوں گا کہ آپ نے اس شجر علم و عدب سے خوش آچینی کی ہے حضور شیخ آزم کے فیض سے فیضیاں ہوئے ہیں آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں لیکن کبھی بھی آپ جامع اشرب کو فراموش نہ کریں جامع اشرب کو نہ بھولیں ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ حضور شیخ آزم حضور سرکر ایک علا حضور قائد ملت کی علاقہ میں پہنچیں ان کے مردین کی حلقہ میں پہنچیں آپ وہاں بھی جامع شب کو فراموش نہ کریں ممکن ہے کہ آپ ایسے ادارے میں پہنچیں جو آپ کے سلسلے سے وابستہ نہیں ہیں آپ وہاں بھی مادر علم کو نہ بھولیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تن مندھن سے دام درہ میں شخن قدمیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو علم دین کی دولت کے ساتھ ساتھ دنیا کی ساری بھلائیں یا نصیب کر دے آپ اپنے مادر علموں کو فراموش ہرگزن ہی کریں گے جہاں بھی جائیں گے مادر علمی کا جامع شب کا نام روشن کریں گے آپ کے سرپرست گھر کے لوگ آئے ہوئے ہیں آپ لوگ بھی دیکھیں جامع شب نے آپ کے فرزند کو آپ کے بھائی کو آپ کے بھتیجے کو مفتی بنا دیا ہے فازل بنا دیا ہے عالم بنا دیا ہے حافظِ قرآن بنا دیا ہے قاری بنا دیا ہے اور اسی جامع شب نے کل قیامت کے دن تمہارے سروں پہ عزت کا جو تاج رکھا جائے گا جامع شب کے صدقے سے رکھا جائے گا اس لئے آپ بھی جامع شب کو ہر جز نہ بھولیں ہر موقع پر آپ جامع شب کو یاد رکھیں دامے درہ میں سخن قدبیں آپ جامع شب کو یاد رکھیں آپ اپنے حلال کمائی کا کچھ حصہ جامع شب کے لئے وقت پر دیں کہ یہ جامع شب کے لئے ہے اور اس لئے ہے کہ جامع شب نے ہمارے جاہل بیٹا کو آلی بے دین بنا دیا ہے مفتی بنا دیا ہے اس لئے جامع شب کا سب سے پہلا حق ہے اس لئے دوستو ہمارے طلبہ بھی جامع شب کو نہ بھولیں اور طلبہ کے گھر والے بھی جامع شب کو نہ بھولیں چاہے رمضان کا مہینہ آئے عیدی آزہ کا موقع آئے چاہے اور کوئی عشر فطرہ زکاة کا موقع آئے خبردار آپ جامع شب کو نہ بھولیں جامع شب کو یاد رکھیں اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے طلبہ سے چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن آپ جو عقیدہ یہاں سے لے کر جاتے ہیں جا رہے ہیں اس عقیدہ پر قائم رہے ہیں اور یہ عقیدہ حضور سیدنا سلطان سید شب جہانگری سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے یہ عقیدہ ہم شبیہ غوثی آزم سرکار سیدنا عائلہ حضرت اشرفی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے یہ عقیدہ حضور سرکار کلان کا ہے یہ عقیدہ سفیر امن و محبت قائد ملت محافظ دین و سنیت حضور سید محمود اشرف کا ہے اور عقیدہ کیا ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت فساد کا زمان آرہا ہے گربری کا زمان آرہا ہے نتنے لوگ پیدا ہوتے جا رہے ہیں اس لئے جو عقیدہ ہمیں اپنے بزرگوں سے ملا ہے غوثی آزم سے ملا ہے قائد ملت سے ملا ہے جامع اشرف سے ملا ہے یعنی اہل سنت والجماعت آپ اس عقیدے پر ہمیشہ قائم رہیں گے اس کو کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے ورنہ جامع اشرف آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا شیخ آزم کی روحانیت آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی اس لئے آپ ہمیشہ اہل سنت والجماعت پر قائم رہیں گے اور اس سلسلے میں ہمارے رہبر ہمارے رہنما ہمارے قائد حضور قائد ملت علمہ سید محمود اشرف قبلہ ہیں ان کا جو موقف ہم تمام اساتذہ کا موقف ہے تمام فارغین جامع اشرف کا موقف ہے اس پر قائم رہیں گے آج آپ نے آخری حدیث بھی پڑھی ہے اسی کا ایک ٹکڑا ہے سقیلتان فی المیزان یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے لیکن اس آخری حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علی نے میزان سے متعلق باب کے تحت میں بیان فرمایا ہے میزان باب قائم کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علی نے کیوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میل محبت سے رہو کسی کی تردید کی ضربت نہیں ہے وہ لوگ اچھی طرح جان لیں کہ باطل فرقوں کی تردید کرنا ہمارے بزرگان دین کی سنت ہے ہمارے بزرگان دین کی رویش ہے یہ اور بات ہے کہ تردید کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں کوئی گالی گلوج کے ساتھ تردید کرتے ہیں کوئی سخت جملوں کے ساتھ تردید کرتے ہیں لیکن ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ نہیں ہے ہمارے بزرگان دین کی تردید کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے ذریعے سے اپنے عقیدہ کو ثابت کر دینا ہے وہی کیا ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے آخری باب میں جو اپنے میزان سے متعلق قائم فرمایا ہے متضلہ فرقہ جو باطل فرقہ ہے ان کا موقع یہ ہے کہ میزان کوئی چیز نہیں ہے انہوں نے میزان کا انکار کر دیا کیوں؟ اس لیے کہ میزان میں عمل کو کیسے تولہ جائے گا؟ آمال تو آراز میں سے ہیں اور آراز ناپے نہیں جاتے ہیں تولے نہیں جاتے ہیں تولے تو وہ جاتے ہیں جو عجسام ہوں عجسام وزن کیے جاتے ہیں آمال آراز ہیں اس کا وزن نہیں ہو سکتا ہے متضلہ نے انکار کر دیا تھا آپ نے عقائد کی کتاب میں بھی پڑھا ہے اہل سنت والجماعت نے جو اس کی عقلی دلیلیں دی ہیں آپ نے اس کو پڑھ لیا ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علی نے فلقے متضلہ کی تردید کے لئے اس باب کو قائم فرمایا اور فرمایا سقیلتانے فی المیزان یہ دونوں کلمیں میزان میں بہت باری ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میزان حق ہے اور آمال تو لے جائیں گے یہ بھی حق ہے اس لئے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے عقیدہ کی حفاظت کریں گے اور اسی عقیدہ اہل سنت و جماعت کی اچھے ڈھنسے بہترین طریقے سے اس کی اشعات بھی کریں گے اللہ تعالی ہمیں آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے اور حضور شیخ آزم سے متعلق کہا تھا لیکن ٹائم نہیں ہے ہمارے علماء کرام موجود ہیں انشاءاللہ تعالی ان کی زبان سے استعمال فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مقصد جامع اشرف بانی جامع اشرف کیا فرماتے ہیں جامع اشرف ہے فروغ سنیت کا شاہکار جامع اشرف فیض مخدومی کی ہے ایک یادگار جامع اشرف احمد اشرف کے تخیل کا منار ہو سلامت تا عبد خول فلے لیل و نہار سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوے ما حضور شیخ آزم نے اپنے ان اشعار میں جامع اشرف کے تمام مقاصد کی انہوں نے ترجمانی کی ہے آئیے ہم بانی جامع اشرف کے پوتے حضور صاحب سجادہ کے بتیجے یعنی حضور اشرف ملت کے صاحبزاد سید نواز اشرف اشرفی انہیں آپ کے روبرو کرتے ہیں ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور شیخ آزم سید محمد ازہار الشرف کا لکھی کلام پیش کرنا ہم آپ حضرت سماغ فرمائے آئیے اس سے پہلے ایک بات جھوم جھوم کے بارگاہ رسالت میں درود پاک نظرانہ پیش کرنے پڑی اللہ مسلی علیہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہِ لطف پہ ہم سے ہمیں کیا کیا نظر آیا نگاہِ لطف پہ ہم سے ہمیں کیا کیا نظر آیا جدھر دیکھا ادھر سرکار کا جلوہ نظر آیا جدھر دیکھا ادھر سرکار کا جلوہ نظر آیا زباں کس کی ہے جو بتلا سکے گی شان آقا کی زباں کس کی ہے جو بتلا سکے گی شان آقا کی جو قرآن اور رسولوں میں صدا یکتا نظر آیا جدھر دیکھا ادھر سرکار کا جلوہ نظر آیا ہے وہ محبوب رب ثانی نہیں ہے ان کا عالم میں ہے وہ محبوب رب ثانی نہیں ہے ان کا عالم میں کہ جن کے ناکش پاک کا خلد بھی صدقہ نظر آیا جدھر دیکھا ادھر سرکار کا جلوہ نظر آیا گروہِ انبیاء کے تاجور ہے بالیقی آقا گروہِ انبیاء کے تاجور ہے بالیقی آقا دو عالم میں انہی کے نام کا چرچا نظر آیا دو عالم میں انہی کے نام کا چرچا نظر آیا اروج و ارتقا کی منزلوں پر کوئی جا پہنچے اروج و ارتقا کی منزلوں پر کوئی جا پہنچے مگر دربارِ عالی میں ہمیں منگتا نظر آیا مگر دربارِ عالی میں ہمیں منگتا نظر آیا جدھر دیکھا ادھر سرکار کا جلوہ نظر آیا مگتا سمات فرمائے تمنا تھی ہوا اظہار پر فیض و کرم ایسا تمنا تھی ہوا اظہار پر فیض و کرم ایسا نگاہِ منتظر کو غم بدِ خزرا نظر آیا نگاہِ منتظر کو غم بدِ خزرا نظر آیا نگاہِ لطفے پہنچے ہمیں کیا کیا نظر آیا جدھر دیکھا ادھر سرکار کا جلوہ نظر آیا السلام علیکم سبحان اللہ ماشاءاللہ مکمل جذبہِ صادق اور اخلاص کے ساتھ اور اس عشقِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر ناتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لئے ہم آپ کے روبرو کر رہے ہیں حضور صاحبِ سجادہ کے چھوٹے فرزن حضرت سید معین اشرف اشرفی جیلانی مائک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے سب سے پہلے بارگاہِ خیر النام میں درودِ سلام کے نظرانِ عقیدت پیش کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں باوازِ بلند لاہو ما صلی علیہ معیم رحمہ کا کلام آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں آپ اسے سماتھ فرمائیے مہتاج کو سرکار بھولائیں تو عجب گیا مہتاج مہتاج کو سرکار بھولائیں تو عجب گیا سوئی ہوئی تقدیر جگائیں تو عجب گیا سوئی ہوئی تقدیر دیر جگائیں تو عجب کیا سچ ہے کہ گناہ گار خطا وار بہت ہوں سچ ہے کہ گناہ گار خطا وار پہت ہوں پھر بھی میرے سرکار نوازیں تو عجب گیا پھر بھی میرے سرکار نوازیں تو عجب گیا کچھ حسن عمل پاس نہیں پھر بھی یقین ہیں کچھ حسن عمل پاس نہیں پھر بھی یقین ہیں بکشش کا جو مزدہ وہ سنائے تو عجب کیا بکشش کا جو مزدہ وہ سنائے تو عجب کیا موشتاک نگاہوں کی وہ تسکین کی خاطر موشتاک نگاہوں کی وہ تسکین کی خاطر خود آ کے اگر جل و دکھائیں تو عجب کیا خود آ کے اگر جل و دکھائیں تو عجب کیا اور اسی کے ساتھ شاہر سمع فرمائیے شاہر سمع فرمائیے جب گرمیے مہ شر سے کوئی بچ نہ سکے گا جب گرمیے مہ شر سے کوئی بچ نہ سکے گا وہ آ سی امت کو بچائیں تو عجب کیا وہ آ سی امت کو بچائیں تو عجب کیا اور اسی کے ساتھ مختصہ سمع فرمائیے بلتا ہے زمانہ زمانہ شہے والا کے کرم سے پلتا ہے زمانہ شہے والا کے کرم سے ازہار کو بھی گر نبھائیں تو عجب کیا ازہار کو بھی گر وہ نبھائیں تو عجب کیا مہتاج کو سرکار بلائیں تو عجب کیا سوئی ہوئی تک دیر جگائیں تو عجب کیا سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ماشاءاللہ آپ نے خوبصورت انداز میں ناتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمایا اب آئیے ہم آپ کے روبرو کر رہے ہیں ولی حد خانقہِ علیہ حسنیہ سرکارِ کلا حضرت سید محمد محامد اشرف اشرفی جیلانی منظوم خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لئے ناتِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا پھر منقبت کی اشعار کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہو رہے ہیں حضرت سید محمد مختار اشرف عرف سید محمد اشرف اشرفی جیلانی آئیے اکبر محبت حدود پاک باوازِ بلن پر رہے ہیں اللہم صلی اللہ سیدنا شفیانا نبیانا مولانا محمد وعالی علیہ سیدنا شفیانا نبیانا مولانا محمد بارک و سلیم صلی اللہ و سلاما علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شیخ آزم کی تحریر کردہ ناتِ پاک آپ سمات پرمائیں تُو فخر دو عالم ہے عالم تیرا دیوانا تُو فخر دو عالم ہے عالم تیرا دیوانا ہے دل وہی دل بے شک جو ہے تیرا کا شانہ در سے میرے آقا کے ملتا ہے زمانے کو ملتا ہے زمانے کو مالک ہے خداہی کے انداز فخیرانہ مالک ہے خدای کے انداز فخیرانا ہم تشنا لبوں کو بھی اکجام عطا کر دو ہم تشنا لبوں کو بھی اکجام عطا کر دو پاتے ہے تیرے در سے سب فیض کریمانا پاتے ہے تیرے در سے سب فیض کریمانا اس نور مجاسم کی پورے نور تجلی تھی اس نور مجاسم کی پورے نور تجلی تھی قربان صحابہ ہے جس طرح کی پروانا ہے جوش محبت سے اس شاک کا یہ عالم جو نام مبارک پر سر دیتے ہیں نظرانا جو نام مبارک پر سر دیتے ہیں نظرانا وہ میں کے جسے پی کر کہتے ہیں سب ہی زاہد وہ میں کے جسے پی کر کہتے ہیں سب ہی زاہد آباد رہے ساکھی بس آپ کا مہ کھانا آباد رہے ساکھی بس آپ کا مہ کھانا سمجھا نہ کبھی نادا یہ عشق نبی کیا ہے سمجھا نہ کبھی نادا یہ عشق نبی کیا ہے بس اشک سے ملتا ہے انداز شریفانا بس اشک سے ملتا ہے انداز شریفانا مگتوں میں ہے ایک مگتا اظہار تیرے در کا پر نور زیاءوں سے پر نور زیاءوں سے آباد ہو بیرانا تو فخر دو عالم ہے عالم تیرا دیوانا ہے دل وہی دل بے شک جو ہے تیرا کا شانہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بانیے جامعہ اشرف کے یوم ویسال کے موقع پر جامعہ اشرف کا بتیس ماہ سالانہ جلسے دستار بندی میں آپ بیالیس ماہ سالانہ جلسے دستار بندی میں آپ تمامی حضرات حاضر ہیں آئیے اسی جامعہ اشرف کے علم و عدب سے اپنے دامن کو بھرنے والی شخصیت حضرت اللہ و مولانا مفتی عبدالخبیر صاحب قبلہ اشرفی جامعی مصباہی آپ کے روح بروح حاضر ہو رہے ہیں انشاءاللہ العزیز ان کا خطاب ہوگا پھر اس کے بعد دستار بندی کا حسین منظر ہم اور آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے سر دست حضرت اللہ و مولانا مفتی عبدالخبیر صاحب قبلہ اشرفی جامعی جامعہ اشرف حضور شیخ اعظم حضور قائد ملت اور جامعہ اشرف کی سرگرمیہ جو ان کی معلومات میں ہیں انشاءاللہ العزیز وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے ہم اور آپ ضرور اس سے ملحظہ فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رُسُلُهُ النَّبِيُّ الْأَمِنُ الْمَتِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ الْأَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ درود شریف کا نظرانہ پیش کر دیجئے اللہم صلی على سیدنا شحیعنا ومولانا محمد وَعَلَىٰ لِسَيَّدِنَا وَمَوْلَانَ مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِدُّوا تَعْدَىٰ بِأَن تُصَلِّ عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَسَلَامٌ عَلَيْكَ حَبِيبِي أَغْسْنِ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیك وسلم اللہ کریم کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ سب مسلمان بھائیوں کو اس علمی و نورانی مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے اس ٹیج پر اہل علم کا بہت بڑا مجمع ہے خصوصاً انتخاب سرکار کلام قائد ملت سفیر امن و محبت سجدہ نشین خانقہِ علیہ حسنیہ کے چوشہ مقدسہ شیخ الحدیث دار العلوم علیمی جمدہ شاہی حضرت علامہ و مولانا مفتی قمر علم صاحب قبلہ حضرت علامہ و مولانا مفتی معل الدین صاحب قبلہ و حضرت مولانا عریف اللہ صاحب قبلہ یہ عظیم شخصیتیں ہیں جو آپ کے روبرو ہیں ان شخصیات کے بیچ میں پانچ منٹ دس منٹ کے لیے میرا انتخاب ہوا اور یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے مشایخِ کرام سے ہمارا جو تعلق ہے اس تعلق کے بغیر ہمارے وجود کا صحیح معنوں میں پوچھئے تو کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اللہ کریم نے اس مادی دنیا کو روحانیت کو سمجھنے کے لیے بہت بڑا ذریعہ بنایا ہے جون جون جدید علوم معارضِ وجود میں آ رہے ہیں مادیات کی تحقیقات ہو رہی ہیں اتنا ہی روحانیت کو سمجھنے میں اسلام کو سمجھنے میں تاؤن مل رہا ہے یہاں صرف ایک مثال پیش کرنا چاہوں گا پوری کائنات ہمارا وجود یہ دھرتی زمین آسمان جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں میں مقناطیسیت پائی جاتی ہے اس کے بغیر ایک لمحہ کے لیے بھی اگر میگنیٹیزم کو آپ مائنس کر دیں مقناطیسیت کو ختم کر دیں تو سارا نظام درم برم ہو جائے میرے سامنے مائکرو فون ہے اس میں میگنیٹ ہے یہ آواز کو کھیج کر ایمپیلی فائر تک پہنچاتا ہے اس میں میگنیٹ لگا ہوا ہے وہ آواز کو کھیج کر ہرن تک پہنچاتا ہے اور ہرن میں میگنیٹ لگا ہوا ہے وہ آواز کو کھیج کر باہر سپلائی کرتا ہے یہ جو مقناطیس مقناطیس اس پر عربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں اس دور میں ابھی تک اس کے بنانے کے دو طریقے ایجاد ہوئے ہیں ایک طریقہ الیکٹریک ریچارج میتھڑ یعنی بجلی کے ذریعے سے چمبک بنائی جاتے ہیں مقناطیس بنائی جاتے ہیں میگنیٹ بنائی جاتے ہیں اور دوسرا طریقہ غیر الیکٹریک ریچارج میتھڑ ہے جس کو اسٹوک میتھڑ کہا جاتا ہے الیکٹریک ریچارج میتھڑ میں ہوتا ایسا ہے کہ ایک عام لوہا اس کو اس قدر کرنٹ اور بجلی میں تپایا جاتا ہے کہ وہ لوہا لوہا تو رہتا ہے تانبہ نہیں بنتا سونا نہیں بنتا چاندی نہیں بنتا مگر اس کی قدر قیمت بہت بڑھ جاتی ہے وہ بھاری ہو جاتا ہے وزنی ہو جاتا ہے اس کی قیمت میں ترقی ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ہمجنس بہت سے لوہوں کو اپنی طرف کھیجتا ہے نام اس کا اب بھی لوہا ہے مگر اس کو الگ سے ایک دوسرا نام چمبک بھی دیا گیا ہے میکنیڈ بھی دیا گیا ہے اور یہ اپنے گرد اور اپنے ہمجنس چیزوں کو اپنی طرف کھیجتا ہے اس قدر اس کے اندر بجلی کا کرنٹ بجلی کے ریز اور بجلی کی بھٹی میں اس کو تپایا جاتا ہے کہ وہ عظیم قدر و قیمت کا حامل ہو جاتا ہے حضرات محترم میں نے اپنی زندگی میں بہت سے مشایف کو دیکھا ہے خصوصا میں بارہ سال کی عمر سے اس خانوادے سے واقف ہوں اور اس خانوادے کے اندر جو زنان خانہ ہوتا تھا وہاں تک بھی میری رسائی تھی میں بہت چھوٹا تھا حضور سرکار کلاہ کا مرید ہوں میں نے اپنی زندگی میں حضور سرکار کلاہ رحمت اللہ تعالی کو دیکھا یہ عظیم شخصیت ہیں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ چلتے پھرتے تو انسان کی طرح ہیں کھاتے پیتے تو انسان کی طرح ہیں بات کرتے انسان کی طرح جو انسانیت ان کی اصلیت ہے وہ ختم نہیں ہوئی مگر انہوں نے روحانیت کی بھٹی میں اپنے آپ کو اتنا جلایا ہے اس قدر اپنے آپ کو تپایا ہے کہ اب ان کے اندر ایک ایسی روحانی مقناطی سیت آگئی ہے کہ جس علاقے میں چلتے ہیں ہزاروں اہل ایمان کو ہو جائے کہ حضور طفان ڈانگی تشریف لانے والے ہیں مجھ کو پکہ علم ہے کہ مجھے یہ علم ہوا کہ حضور طفان ڈانگی پہنچنے والے ہیں طفان ڈانگی سے میرا گھر تقریباً پچاس کلومیٹر ہے آس پاس کے بہت سے لوگوں سے میں نے ایک بار ذکر کیا تو پچاس افراد فل فور تیار ہو گئے کہ ہمیں شیخ آزم کے دیدار کرنے کے لئے جانا نہ وہ مرید تھے اور نہ ہی حضرت کے خانوادے میں کبھی تشریف لائے تھے بس شیخ آزم کا نام سنا کے حضور سرکار کلاک کے شہزاد ہیں یہ عظیم شخصیت اور آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے الیکٹرک ریچارج کے ذریعے سے بہت سی کرنٹوں سے گزرنے کے بعد بہت سی ریس سے گزرنے کے بعد آپ نے کوئی اس قابل بنایا جاتا ہے آپ حضور سرکار کلاہ رحمت اللہ کی خلوت دیکھ لیتے تو آج آپ میری باتوں کے شہادت دیتے کہ انہوں نے صرف فرائض آدھا نہیں کیے کہ پانچ وقت کی نماز آدھا کر لی ہو گیا بلکہ ان کی زندگی میں فرائض کے ساتھ نوافل کی کسرت تھی ان کی زندگی میں فرائض کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت تھی ان کی زندگی میں فرائض کے ساتھ فقہ کی عظیم کتابوں کا متعلہ شامل تھا جن کتابوں کو فضیلت کی دستار بندی لینے کے بعد ہم کبھی کبھی دار الافتہ میں فتوہ لینے کے لیے تلاش کرتے ہیں کہ وہ کتاب کہاں ہے وہ کتاب مثلا فتوہ عالمگری فتوہ قاضی خان حضور سرکار قلعہ کے متعلہ میں رہا کرتی تھی اس قدر عظیم شخصیت یہ تو میرے آنکھوں کے دکھی بھی بات ہیں اور ایک طریقہ ہوتا ہے ہم غریبوں کے لیے کہ ہم نہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم الیکٹرانک بھٹی میں جا کر تپیں پھوراں پھل کر پانی ہو جائیں گے اس لائق ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو الیکٹرک ریچارز کے ذریعے سے میگنٹس بنائے لیکن ایک طریقہ ہے اس ٹوک میتھرڈ اس ٹوک میتھرڈ بہت آسان ہے سمجھنا ہم اور آپ بہت اچھی طرح سے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کبھی اگر آپ نے چمبک لوہ کا استعمال کیا ہے چھوٹا سا لوہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس لوہ کے پشت پر یا اس لوہ کے ساتھ اگر دوسرا لوہ آپ نے لگا دیا اور جس لوہ میں نہیں تھا کسی قسم کی مقناطی سیت میگنٹ اسم کا کوئی سسٹم نہیں تھا اس کو آپ نے ایک میگنٹ لوہ پر لگا دیا ہے پھر اس لوہ کے پیش دوسرے لوہ کو لگا دوسرے کے پیش تیسرے لوہ کو لگا تو دیکھئے گا کہ اس کے اندر جذب پیدا ہوتا چلا جاتا ہے یہ میگنٹ تیار کرنے کا دوسرا سسٹم ہے جو جدید سائنس والے اس پر ارمو روپے خرش کر چکے اور اب بھی مگر ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم الیکٹرانک ریچارج میٹر کے ذریعے سے اپنے اندر مقناطی سیت پیدا کریں تو اب ہمارے لیے دوسرا طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم ان بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہو جائیں جب ان سے وابستہ ہو جائیں گے تو ہمارے اندر بھی کچھ نہ کچھ مقناطی سیت آئے گی ہمارے اندر بھی کچھ کھنچ آئے گا اگر یہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی طرف ہم بھی کھنچے چلے جائیں گے اور مکمل ان کی زندگی کو اگر فالو کریں گے تو انشاءاللہ دوچار انسان بھی ہماری حضور قائد ملک مدزل علی کی بارگاہ میں گزارش صرف یہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول علیہ صلی و تسلیم کے دربار میں بہت بڑے بڑے مالدار لوگ آئے عزت و رسوق والے آئے سیاسی عزت رکھنے والے عہدے رکھنے والے پیسے رکھنے والے انہوں نے کہ حضور آپ سے ملاقات کرنے کے لئے تو ہم تیار ہیں آپ کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں مگر وہ غریب لوگ ہفتہ ہفتہ کپڑے نہ ہونی کی وجہ سے نہ ہنی پاتے مزدوری کرتے ہیں ان کے بدن سے بدبو آتی ہے ان کے ساتھ بیٹھنے میں ہمیں قباہت ہوتی ہے لہٰذا ہمارے لئے یہ پیغام حبیب کے لئے تو نہیں تھا حبیب تو سب جانتے لیکن اپنے حبیب سے کہا ان کے توسط سے امت کو درس ملا اللہ نے فرمایا لا تعدو عین اکان ہم آپ ان سیٹھوں کی باتوں کو مت مانیے آپ ان آل سیاست کی باتوں کو مت مانیے آپ ان سماجی عزت رکھنے ہونے کے بعد ہم یہ مستحق ہو جائے کہ آپ کی نگاہ ناز ہم سے جدہ نہ ہو آپ کی نظر التفات ہم سے جدہ نہ ہو قرآن کا وہ فرمان آپ کے اوپر صادق آئے لا تعدو عین کانہم کہ اپنی نگاہ ناز سے ان کو دور نہ رکھ آپ صرف دعا فرما ماشاء اللہ آپ نے بہت ہی پور مغز خطاب سمات فرمایا اب آئیے جام اشرف ہی میں تعلیم حاصل کرنے والے ایک تعلیم علم جناب محمد نازم اشرفی متعلم جام اشرف آپ کے روبروح حاضر ہو رہے ہیں منقبت شیخ آزم کے اشعار کے ساتھ آپ سمات فرمائے پھر انشاءاللہ اللہ العزیز اس کے بعد ایک خطاب ہوگا پھر دستار بدلی اسٹیج پر جلوہ بار حضور صاحب سجادہ ازم اللہ اساد زیادہ الہترام جمعی حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے منقبت درشان حضور شیخ آزم علی رحمت ورزبان پڑھنے سے قبل درود پاک پڑھیں اللہ اللہ صلی علی سیدہ شفیع علی مولانا محمد صلی صلی و صلی علی یا رسول اللہ صلی علی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علی و سلم سی 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 ازہار شی 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 آزم اش رفی سی ازہار اش رفی شی آزم اش رفی آپ سے ہے مجھ کو نسبت شی 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 آزم اش رفی مرشدی مختار اش رف کہ ہو سجا دا نشی مرشدی مختار اش رف کہ ہو سجا دا نشی آپ کی آپ کی یہ شان و عظمت شی شی آزم اش رفی آپ کی یہ شان و عظمت شی آزم اش رفی سی یدی ازہار اش رف شی آزم اش رفی دون آلم میں رکھے گا میرا رب اس کا بھرم دون آلم میں رکھے گا میرا رب اس کا بھرم جس کو بھی جس کو بھی ہے تم سے نسبت شیخ آزم اش رفی جس کو بھی ہے تم سے نسبت شیخ آزم اش رفی مرشدی 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 مختار اش رف کے ہوں سجادہ نشی اور آلہ حضرت اش رفی کے آپ ہیں نور نظر آلہ حضرت کے آپ ہیں نور نظر رب کی رب کی رب کی رب کی رب کی ہے یہ خاص رحمت شیخ آزم اشرفی رب کی ہے یہ خاص رحمت شیخ آزم اشرفی آلہ سریعہ اس وثیتی مجھے خاص رحمت شیخ آزم اشرفی all جس جگہ جاتا ہمیں کرتا ہے مولا سر قروع جس جگہ جاتا ہمیں کرتا ہے مولا سر قروع بس تمہاری بس تمہاری ہی بدولت شیخ عظم اشرفی مرشدی سیدی اظہار اشرف شیخ عظم اشرفی جس جگہ جاتا ہمیں کرتا ہے مولا سر قروع جس جگہ جاتا ہمیں کرتا ہے مولا سر قروع بس تمہاری ہی بدولت شیخ عظم اشرفی بس تمہاری ہی بدولت شیخ عظم اشرفی سیدی اظہار اشرف شیخ عظم اشرفی سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہو سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہو ہے یہ سب ہے یہ سب ہے جان اشرف شیخ عظم اشرفی ہے یہ سب ہے جان اشرف شیخ عظم اشرفی ہے یہ سب ہے جان اشرف شیخ عظم اشرفی سیدی اظہار اشرف شیخ عظم اشرفی آپ سے ہے مجھ کو نسبت شیخ عظم اشرفی اسلام علیکم حضور شیخ عظم حضور شیخ عظم عظم کی جو منقبت ابھی آپ نے سماعت فرمایا یہ آپ اپنے زہر میں رکھئے اور حضور شیخ عظم علیہی رحمت و رضوان کے تعلق سے ہم شبیح غوث جیلہ حضور علیہی رحمت و رضوان کا وہ بیان وہ ارشاد اور آپ کی وہ دعا بھی سامنے رکھئے تو یقیناً آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ واقعی شیخ عظم شیخ عظم حضور شیخ عظم علیہی رحمت اور رضوان کی پیدائش یہاں کے سوشہ مقدسہ کے اندر ہوتی ہے اس وقت حضور اشرفی میاں مدینہ تیبہ میں حاضر ہیں مولانا یونس اشرفی صاحب آپ کے ساتھ میں ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں ہمارے گھر میں پوتے کی ولادت ہوئی ہے مولانا یونس صاحب کے دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی خبر نہیں کوئی تار نہیں آئی آپ یہ کیسے خبر دے رہے ہیں یہ ان کے دل میں خیال آیا لیکن روشن ضمیر تھے حضور علیہ حضرت اشرفی میاں فوراں ارشاد فرمایا فقیروں کو تار یا خبر کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ آنکھیں بند کرتے ہیں پوری دنیا کا دیدار کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا مولانا یونس صاحب چلیے مواجہ اقدس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور اپنے اس پوتے کا نام رکھتے ہیں آپ پہنچتے ہیں نام اظہار اشرف رکھا اور یہ دعا آپ نے ارشاد فرمائی کہ میرے اس پوتے سے اشرفیت کا خوب خوب اظہار ہوگا اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ حضور شیخ آزم کا جو نام ہے واقعی آپ اظہار اشرف پن کر چمکے پھر اس کے بعد جب آپ گھر تشریف لے آئے اور اپنے اس پوتے کو گود میں لیا خاندان کے لوگ حاضر تھے آپ نے ارشاد فرمایا بتاؤ میری گود میں کون ہے سب نے کہا حضور یہ آپ کا پوتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا جملہ نوٹ کیجئے حضور اشرفی میاں نے ارشاد فرمایا یہ میرا پوتا نہیں ہے یہ میں ہوں یہ میں ہوں یہ میرا مرید ہے اور جسے جلوینا ہوگا اس سے لے رہے ہیں تو حضور شیخ آزم علیہ رحمت و رضوان کی وہ ذات ہے اور ادھر مقدوم پاک علیہ رحمت و رضوان نے حضور عبد الرزاق نور العین علیہ رحمت و رضوان کی اولاد کے تعلق سے دعا کی تھی کہ ہر دور میں اے نور العین ہر دور میں تمہاری اولاد میں رجال الغیب پیدا ہوگا اور ایک ہر دور میں ایک ایسی ذات بھی ہوگی جس کے اندر ہماری حالت اتر آئے گی حالت اتر آنے کا مطلب کیا ہے یعنی جس طرح ہم نے دین و سنیت کے لیے اسلام کی تبلیغ کے لیے اور اس کی اشاعت کے لیے کام کیا ہے وہ کام وہ انجام دے گا حضور مقدم پاک کی اس دعا کو جب ہم اپنی نظروں میں رکھتے ہیں اور شیخ آزم کی ذات کو ہم اپنی نظروں میں رکھتے ہیں تو ہمیں اس دعا کا سچا مزداد حضور شیخ آزم کی ذات نظر آتے ہیں حضور شیخ آزم کی ذات اس لیے عظیم ہے آپ صرف نام کی وجہ سے شیخ آزم نہیں آپ اپنے کارہائے نمائع اور خدمات جریلہ کی وجہ سے شیخ آزم کی آئیے اسی شیخ آزم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جامع اشرف ہی کے سابق استاذ حضرت مولانا مفتی محمد معین الدین اشرف ہی مصباحی کو آپ کے روبرو کر رہا ہوں حضور شیخ آزم جامع اشرف کے تعلق سے آپ خطاب فرمائیں حضور صاحب سجاد رفی درجت قائد ملت حضرت اللہ سید محمود الشبس جلانی سجادہ نشین سرکار کلا ولی اہد سجادہ تشریف فرما علماء اکرام احمد اسلام بیادران طریقت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد ادبو احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت معاو سلاللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک کا نظرانہ پیش کیجئے اللہ مسلیلہ سیدنا مولانا محمد بارگاہ وآلہ سیدنا مولانا محمد بارگ وسلم صلات وسلام علیک رسول اللہ صلات وسلام علیک حقی اللہ قوس عظم بمن بس رس سام مد قبل دی مد قاب ام مد مد نزغانے خلوص محبت پیش کرنے آئے ہیں انہوں نے فرمایا درگلو تو کے گلامی شیئے اشرف دارم یا حبیبی بتفیل شیئے سمنا مد دے حضرات ہم اور آپ آج حضور شیخ عظم علامہ شاہ سید عزیز ہار اشرف بانی اجام اشرف کے عرص سراف اکلس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور آپ کے جان نشین مقدوم اشرف کے سجاد نشین حضور قائد ملت کی سرپرستی ان کے قیادت میں یہ عرص سراف اکلس نے آئے تھی تو اس کو اتشام کے ساتھ اپنی منزل کی طرح رواد ہیں حضرات حضور شیخ آزم کس بلند مقام پر فائش تھے آپ کا عمل آپ کا تقوی آپ کا کردار کتنا بلند تھا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے دینی کارنام میں آپ کی دینی خدمات کا یہ جاگتا جیتا ثموت ہے جام اشرف ہے کہ آپ نے سب سے پہلے خانواد اشرف میں جام اشرف کی بنیاد رکھی جس سے پورے خانواد اشرف کی عزت و عابلوں کو آپ نے بچا جیسے بچا لیے ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں کہ ہمارے آپ کے شیخ آزم خانواد اشرف کی عزت و و و و کار کا نام ہے آپ کی نام سے آپ کے کام سے اشرف اشرف ہوا ہے اس کی اس اظہار کو پوری دنیا جانتی ہے آپ نے ہمیشہ فقیرانہ زندگی گزاری ان کا دولت قدہ دیکھئے آپ بڑے بڑے لوگوں کے مکانات دیکھئے حضور شیخ آزم کارج مکان دیکھئے ان کا مکان وہی فقیرانہ درویشانہ آدھا کے وظیفے پڑھ رہا ہے انہوں نے اپنے زندگی میں بنایا ہے تو جام اشرف کو بنایا ہے انہوں نے بنایا ہے تو مختار شب لائبری کو بنایا ہے انہوں نے بنایا ہے تو خانقہ اشرف یا کی تعمیر کی ہے انہوں نے رسول اللہ کے دین مطین کی ارتکا کے لئے گزاری ہے اس لئے آج آپ دیکھیں انہوں نے جتنا کام کیا حضور شیخ آزم نے جام اشرف بنایا تو مقدوم پاک کے نام پر رکھا لائبری بنایا تو والد محترم مختار اشرف لائبری کے نام پر رکھا یہ حال بنایا تو دادا محترم مولانا احمد اشرف کے نام پر رکھا اور اشرف حسین میزیم بنایا اور اس مدرسے کے طلبہ جب سالانہ فارغ ان کے فراغت کا وقت ہوا تو مقدوم اشرف کے اُلس کے موقع پر فراغت کی تاریخ رکھی لیکن اللہ تبار تعالی نے آج انہیں یہ اجازت اتا فرمایا اور یہ سبب بن گیا کہ آج انہیں اُلس کے تاریخ میں دو دو سال فارغ ہونے والے بچوں کی فضیلت کی دستار بندی ہو رہی ہے گوہ اللہ تعالی نے ان کو اجازت یہ تقریم اتا فرمایا کہ آپ نے جو عمل کیا ہے یہ آپ کا عمل اخلاص پر قائم ہے اس لئے اللہ آپ کو دنیا میں بھی اجازت اتا فرما رہا ہے اور آخرت میں بھی اجازت اتا فرمائے گا ہم نے گجشتہ سال بھی آپ کو بتا یا بیس انتیس ربیلووال شریف اور انگریزی تیرہ بارہ بائیس فروری کہ آپ آج بھی جنتری اٹھا کر دیکھیں آپ بارہ بائیس کی جنتری میں نے اسی وقت دیکھا تھا جنتری اس جنتری میں لکھا ہوا تھا حضرت باہیات تھے بیماری کے ایام گزر رہے تھے بمبئے میں تھے تو فروری جنتری میں لکھا ہوا ہے کہ اس سال کے فروری کے لاشت مئینے میں ہندوستان کا بہت بڑا آدمی دنیا سے رخصت ہو جائے گا حضرت بیمار تھے ہمارا دل در رہا تھا یہ پڑھا نہ خاص تھا یہ ہمارے حضرت پرنہ صادق آیا واقع تن وہی ہوا کہ یہ فروری کا لاش مئینہ گزرتے گزرتے آپ رخصت ہو گئے اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ شیخ آدم نے جو کارنامے کیے ہیں دینی خدمات انجام دیئے ہیں اس کا چرچہ دنیا میں نہیں ہے بلکہ سیتاروں کی دنیا میں ان کا چرچہ ہو رہا ہے اللہ شیخ آدم کی عظمت کو برقرار رکھے ان کے تربت انور پر صلاة و سلام کے نظران نازل ہو کہ شیخ آدم آپ کا چرچہ صرف ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں بلکہ سیتاروں کی دنیا میں آپ کی حل چل ہے آپ کے کارنامے کی اس لیے ہم اور آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ حضور شیخ آدم قدس صرف کی ذات کریم سے وابستہ ہیں اللہ تبار تعالی ان کے قبر انور پر رحمت و نور کی بارش نازل فرمائے بے شمار ان کے فضائل ہیں بے شمار برکات ہیں آپ نے جواب کو سجادہ نشینی عطا ہوئی اس موقع پر پورے ہندوستان کے اکابر علماء مشایق تشریف لائے تھے ناچیز اس موقع پر یہی تھا خانقہ مہرارہ شریف کے سجادہ نشین حضرت یہیہ میاں صاحب رحم تلال آئے تھے انہوں نے حضور شیخ آزم کو دیکھ کر یہ فرمایا تھا کہ آپ کے چہرے کا جاہو جلال یہ قدب ربانی آلہ تشمی میاں کے چہرے کا خطبہ پڑ رہا ہے یہی نہیں بلکہ یہ کہا تھا کہ اگر ان کا خون اور میرا خون کسی خون کی جانچ مشین میں ڈالی جائے تو الحمدللہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہم دونوں کے دونوں ایک ہی نسل کے سعدات ہیں الحمدللہ اس لیے حضور آلہ تشمی میاں رحم اللہ نے یہ فرمایا کہ میرے حضور آلشمی میاں نے فرمایا یہ میں خود ہوں گوئے آپ کے چہرے مورے آپ کے کردار و عمل سے آلہ تشمی میاں کا ظہور ہوا کرتا تھا آلہ حضور شمی میاں کی زندگی کی تاریخ کو اگر علماء کرام مورخین نے بنیوں عمر بن عبدالعزیز کی آہد کا نام دیا ہے کہ خانواد اشرف یا میں آلہ تشمی میاں کا دور یہ حضرت امیر عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے ہم یہ کہنے میں حق بجانی ہیں کہ حضور شیخ آزم کا دور عالم جیری دور کہا جائے گا حضور شیخ آزم کا دور دور شاہ جہانی کہا جائے گا اتنی خدمت کی ہے اپنا گھر نہیں بنایا اپنا مکان نہیں بنایا اگر بنایا تو مدرسہ بنایا ہے بنایا تو انہوں نے خانکہ کی تعمیر کی ہے اور ایک دو مدرسے نہیں بلکہ پورے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش افریقہ میں سیکڑوں ہزاروں مدارس ہیں اب آپ کے بچے اس مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے بچے نے علم دین حاصل کیا ہے نبی کونین نے فرمایا ہے من حفظ القرآن وعمل آلیح یل بسو والدہ تاج یوم القیام دفی جنہ جس نے قرآن حکیم کو حفظ کیا اس پر عمل کیا اس کے والدین کو جنت پر تاج پہنے آ جائے گا اندازہ لگائیے جب ان کے پڑھنے والے بچے کے والدین کو تاج پہنے آ جائے گا تو جس نے گہوار علم بنا دیا ہے جس نے جامع شرب بنا دیا ہے جن کے قبر انور پر سائے کروں بچے قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے ہیں ان کے مقام مرتبہ کا کون اندازہ لگا سکتا ہے ان کے مقام مرتبہ کو ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں شیخ عظم بے شمار کمالات کے مالک تھے بے شمار خوبیوں کے مالک تھے بے شمار اوصاب کے شیخ عظم مالک تھے آم مدینہ طیبہ اپنے والدے محترم اور حضور پیر مصطفیٰ رحمت اللہ کے ساتھ اور خانوادے کے دوشے بزرگوں کے ساتھ گئے وہاں اکیز گھنٹہ حضور شیخ عظم نے علم کے ساتھ عملی عمل عملیات انہوں آپ نے کیا دعا حیدری دعا بشمک اور حضب البحر وغیرے کا عمل اکیز گھنٹے تک مدینہ طیبہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاجی اقدس مکیا ہے اس کے برکات کا یہ عالم تھا حضور شیخ عظم کے کہ جب آپ کے پاس کوئی دم کرانے کے لیے پانی اگر لے جایا جاتا تو آپ کچھ پڑھتے نہیں بلکہ وہاں صحیح پھوک دیتے ایک مرتبہ بے تکلفی میں میں نے پوچھا ایک حضور آپ کچھ پڑھتے نہیں تو آپ نے فرما الحمدلللہ فقیر ایسا عمل کر چکا ہے تو سر پہ توجہ ہی کافی توجہ کر دیتا ہوں اللہ پاک بیماروں کو شفا عطا فرما دیا کرتا ہے اور اگر میں پڑھ دوں گا اور فوق مار دوں گا تو الحمدلللہ تعدیذ نعمت کے طور پر بوتل پھڑ جائے گا یہ اجاز اور یہ اللہ نے آپ کی زبان مبارک میں اثر آفرینی عطا فرمایا تھا گرزے کے بے شمار خوبیوں کے مالک بے شمار کمالات کے مالک یہ علم و عدف کا جہان یہ قیقشان یہ سب کے سب حضور شیخ آدم ہی کا لگایا ہوا ہے اللہ پاک ان کے قبر انور پر رحم و تنوار کی بارش نادی فرمائے ہم کیا کیا ان کی خوبیاں بتائیں علماء جانتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے آپ نے کون ایسا کام تھا علمی دین جو آپ نے نہیں کیا آپ سوچ چار زبان میں ناشریف آلہ حضرت لکھی آلہ حضرت کے بعد کوئی ایسا شاعر نہیں ہوا جس چار زبان میں ناشریف لکھی ہو یہ کرزہ اگر ادا کیا ہے تو شیخ آدم نے ادا کر دیا ہے کہ آپ نے چار زبان میں ناشریف لکھی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ سمجھئے کہ مسنوی شریف جیسی عدق کتاب فارسی کی جو اس کا اردور ترجمہ بہت ہوا ہے لیکن نصر میں ترجمہ ہوا ہے آج تک یہ قرض تھا کہ نظم کا ترجمہ نظم کر دیا جائے اس بیماری کے عالم میں اگر کسی ذات کریم نے مسنوی شریف کا اردور ترجمہ بد دبان شاعری کیا ہے تو حضور شیخ آدم کی ذات نے کیا ہے گویا کہ علم عمل کے کوہ ہمالا کا نام شیخ آدم ہے علم عمل کے کوہ گرہ کا نام شیخ آدم ہے آپ کو علمی کام کرنے کا یوں تو موقع نہیں ملا ہمیشہ تبلیغ ہمیشہ رشد و ہدایت مرہے نہ جانے کہاں کہاں کیسے کیسے واقعات پیش آئے کیسی کسی گلیاں کسی کسی سڑکوں میں آپ گئے اور تبلیغ کا کام کیا اللہ مجھتا قیمت نظامی رحمت اللہ کے ساتھ مناظرہ آپ نے کیے لیکن جب دیکھا لوگوں نے کہ مناظرہ دلیلوں سے کام نہیں چلے گا تو مجھتا قیمت نظامی اللہ رحمہ نے فرمایا یہ شیخ شیخ آزم اس مناظرے میں اپنی توجہ مقدوم عشب کی طرف کرتے تھے تو تمام عوام یہ فیصلہ کر لیا کرتی تھی کہ ایسا مرد درویش ایسا حسین و جمیل ایسا خوبصورت انسان ایسا نورانی صورت والا جس گروہ کی طرف ہوگا وہ گروہ باطل پر نہیں ہو تکتی ہے یقینا وہ گروہ ایل حق کی گروہ ہے اور ایل تمام مجمع یہ فیصلہ کر لیا کرتا تھا کہ جدہ ہر شیئے کی آدم ہے حق اسی طرح بزبان اللہ بے شمار باتیں ہیں آپ کا دسترخان ہمیشہ وزی رہتا علماء آتے طلب آتے ہمیشہ بشا رہتا میں لوگ میرے ساتھ ہوتے ایک مرتبہ عید آئے اور میں نے حضرت نے کہا کھانا کھالو ایک خان صاحب ہمارے ساتھ تھے خان صاحب کا مجاز معلوم ہے میں نہیں کھاؤں گا حضرت نے کہا عید کا دین سیوئیاں ہی کھالو سیوئی کھائے ہم نے کہا میں تو کھانا کھاؤں گا اس لئے کہ میں اسی در کا کھاتا ہوں اس در کا پیتا ہوں آپ کھاؤ نہیں کھا کھانا سیوئیاں کھانے دوسرے تیسرے سال وہ آئے اسی ارسل کے موقع پر اور یہی تبردک لنگر کھانے لگے تو میں انہوں نے پوچھا یہ کن کا لنگر ہم نے کہا انہی کا جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ نہیں کہ وہ رونے لگے کہ اللہ اکبر اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زبان سے جو بات نکل جایا کرتی ہے زندگی میں نہیں تو اللہ پاک سال کے بعد اس کو پوری فرما دیا کرتا ہے گرزے کے حضور شیخ عظم رحمت اللہ بے شمار فضائل کا مالات کے مالک تھے اللہ پاک ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مام فرمائے عزیزان طالبان علوم اسلام آپ قابل مبارک باد ہو کہ آپ ایسے مقدس سرزمین میں جامعہ شرب میں آپ نے علم حضر کیا ہے آپ نے ابھی سنا کہ حضور سید عالم کی وراثت کے آپ امین ہے آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کی سمانت کی حفاظت کریں یہ علم حدیث علم قرآن جو آپ کے سینے میں آپ کے اساتذہ نے اندیلا ہے آپ ہمیشہ اس کا احسان مانائیں اپنے اساتذہ کی تعظیم کریں جہاں کھایا ہے ہمیشہ ضرورت ہے مولا علی مشکل کو شاہ جن کے بارے میں نبی پاک نے شاہ ترمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس کے دروازہ ہیں مولا کائنات نے فرمایا ہے جس نے ایک حرف پڑھایا مجھے اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا ہے اور آپ دیکھیں ہمیشہ اہل علم کی عزت ہوتی رہی ہے اہل علم کی تقریم ہوتی رہی ہے اہل بیعت کی تازیم ہوتی رہی ہے اس لئے آپ جہاں جائیں اپنے آسات ازا کی بھی عزت کریں اس خانوادے کا گیت گائیں اور یاد رکھئے ہزاروں کے مجمع میں ہوں گے بڑے بڑے علماء آپ کے سامنے آئیں گے معاہرین آئیں گے لیکن قصہ میں رب العزت کی رب جل جل کی کہ مگدو مشرف کے اس درسگاہ علم عدم پڑھنے والا یا رہنے والا عقیدت رہنے رکھنے والا جہاں کہیں جاتا ہے ہزاروں پر بھاری نظر آتا ہے آپ جہاں جاؤگے ہزاروں بھاری رہوگے کہیں رسوہ نہیں ہوگے شرط یہ ہے ہمیشہ عدب و احترام کا لحاظ رکھیں اس خانوادے کا احترام کریں اہل بیعت محبت کی تعظیم کریں آپ سوچئے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوہ عبداللہ ابن عباس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے صاحبزاد حضرت عبداللہ ان کے بھائی ہیں صاحبی رسول حضرت عزید بن ثابت رضی اللہ تعالی جب ان کے دروازے پر پہنچتے تو دروازہ کھٹ کھٹاتے نہیں آواز نہیں دیتے بلکہ ان کے دروازے پر پڑے رہتے مہا کی مدینہ تیبہ کے گرد و گبار مہا کی آب و ہوا ان کے چیرے کو جھلساتی رہتی لیکن آواز نہیں دیتے اور یہ کہتے یہ استاذ کی بارگاہ کا دب ہے کہ ان کو بلایا نہ جائے بلکہ ان کے آنے کا انتظار کیا جائے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نحو دیر تک بیٹھے رہتے گرد و گبار ان کے چیرے کو جھلساتی رہتی حتی زہد بن ثابت رضی اللہ تعالی نکلتے اور نکلنے کے بعد کہتے صاحب زادہ گرامی آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں جب زہد بن ثابت نکلتے اور اپنے سواری پر سوار ہوتے عبداللہ بن عباس ان کے سواری کے لگام کو پکڑ لیتے حالانکہ اہل بیعت رسول اللہ سے تے استاذ کی تعظیم کیا کرتے میرے گھوڑے کی لگام کو پکڑ رہے ہیں عبداللہ بن عباس یہ کہتے کہ مجھے رسول اللہ نے علماء کا یہی عدب کرنے کا طریقہ بتایا ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس کی پیشانی اور ہاتھ چونتے وہ پوچھتے آپ کیوں کہتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں تو یہ کہتے مجھے اہل بیت رسول اللہ کی تعظیم کا یہی طریقہ بتایا گیا ہے گویا کہ اہل بیت علماء کی تعظیم کریں اور علماء اہل بیت کی تعظیم کریں یہی اہل سنت والجماعت کا طریقہ رہا ہے یہی رسول اللہ اور اس کے صحابہ کی ہمیں اور آپ کو تعلیم رہی اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ جو علم کی امانت آپ کے سینے مغلماء نے دالی ہے شیخ آدم کے حوالے سے اس کے آپ امین ہیں اس کو ہمیشہ زلیل ہونے سے بچائیں دنیا کے چند چکرے روپیے کے بل پر اس علم کو زلیل نہ کیجئے ورنہ ہمیشہ رشوہ ہو جائیں دنیا میں رسوائی رہے گی اور آخرت میں رسوائی رہے گی آپ دیکھئے تو صحیح ہمارے علماء کیسے کیسے گزرے ہیں یہ حرور رشید کا دور ہے حرور رشید جیسا باجوروت بادشاہ اس کی بد دماغ بادشاہ تھا اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے انہوں نے اپنے قاسد کے ذریعے اس وقت کے امام قسعی رحمت اللہ علیہ کو خبر بھیج دیا کہ جاؤ امام قسعی کو قید کہ مامون رشید کو امارے گھر آ کر بخاری شریف پڑھا دیا کر رسول بخاری تو امام قسعی نے کہ دیا کہ جاؤ حرور رشید کو قید و بادشاہ اپنے سلطنت کا ہوگا لیکن کہہ دو کہ میں رسول اللہ کی امانت کو بادشاہ کے دروازے پر ضلیل نہیں کرنا چاہتا ہے اگر پڑھانا چاہتے ہو تو حرور رشید کو اپنے بیٹے کو میرے گھر بھیجنا پڑے گا ہم اس کے دروازے پر جا کر رسول اللہ کی دولت کو ضلیل نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ سوچ یہ اندازہ لگائیے جب بادشاہ کو یہ دو ٹوک جواب ملا وہ حیرت زدہ ہو گیا اور شنمشار ہوا کہہ صحیح کہہ رہے ہیں امام کا صحیح تو کہا ٹھیک ہے آپ کے دروازے برنے صاحب دادا جائے گا لیکن آپ پر ضروری ہوگا کہ سب سے پہلے آپ میرے بیٹے کو پڑھائیے گا اس کے بعد سارے آنے والے بچوں کو پڑھائیے گا امام کا صحیح نے یہ کہہ کہ ان کی جواب کو مسترد کر دیا اور کہا جاؤ بادشاہ کو بتا دو یہ رسول اللہ کی وراثت ہے رسول اللہ کی وراثت میں ان کا حرومت مسلمہ برابر کا شریک ہے جو پہلے آئے گا پہلے پڑھے گا گریب آئے گا انہوں نے کہا حرومت رشید نے آپ کو اختیار ہے جیسے چاہیں آپ ویسے پڑھائیں آپ سوچ یہ علم کا روب ہے اور یہی وجہ ہے کہ امام کا صحیح ایک دن وضو کر رہے تھے اپنے مدر سے میں یہی حرون رشید کا بیٹا مام رشید امام حضرت امام قصی کو وضو کر رہا ہے اور وضو میں لوٹے میں پانی لے کر گرا رہا ہے بادشاہ ادھر سے گزرا دیکھا کہ چلو دیکھیں مدر سے میں کیا حال ہے میرے بیٹا کا جب گزرا تو کیا دیکھا کہ امام زیادہ مجھے پانی گرا رہا پیر پر وہ مارنے گصہ ہونے کیلئے آیا ہے لیکن یہ تاریخ میں یہ بات رکم ہو گئی ہے جب بادشاہ آیا تھا امام قصی کے امام علمی جلات گر رو بادشا کے ذنب بیٹھا ہوا تھا کہ اپنے بیٹے کو کوڑے مارا اللہ نے دو ہاتھ کس لیے دیئے ہے اللہ نے ایک ہاتھ دیا ہے ایک ہاتھ سے پانی بڑا دوسرے ہاتھ سے امام قصی کے پیر کو بلاؤ اس لئے قرآن فرماتا ہے جنہ علم دیا گیا انہیں درجو عطا کر دیا گیا پیارے عالمات علوم طالبان اسلام آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو علم اللہ نے آپ پتا فرما ہے یہ اللہ کی امانت ہے یہ ورسول اللہ کی وراثت ہے جب تک آپ اس کی عزت کریں گے آپ کی عزت کی جائے گی اور جب آپ اس کو زلط کے ساتھ بیج دیں گے آپ دنیا میں زلیل ہو جائیں گے آخر میں زلیل ہو جائیں آخری گزارش یہی ہے کہ شیخ عظم اور خانواد اشرب یا جام اشرب کا ہمیشہ وزی سرسات کرو جب 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 جہاں رہو ان کی امداد کے لیے ان کی تعاون کے لیے اور ان کی ترقی کے لیے کوشہ رہو آپ ان کے لیے کوشہ رہو گے اللہ تعالی آپ دندونی چوگونی ترقیت آپ جو علم یہاں سے نکلے گا دنیا کو روشن کر دے گا اپنے تو صدا سے روشن ہیں غیروں کو بھی روشن کر دے گا محترم سامعین اور حضرین جام اشرف کا بیالیس سالانہ جلسے دستار بندی کا وقت قریب ہو گیا ہے آپ حضرات اپنے ماتھے کی آنکھوں سے یہ حسین منظر ملاحظہ فرمائیں کل فارغین کی تعداد ایک سو تری پن ہے دو سال کے فارغین ہیں ابھی آپ نے حضرت مولانا مفتی مہین الدین صاحب سے سماعت فرمایا واقعی یہ حضور شیخ آزم کا اخلاص تھا اور ان کی نیک نیتی تھی کہ جام اشرف کے دستار بندی کو چاہے آپ جس طرح سے کہیں حضور شیخ آزم کے اس یومی وسال کے موقع پر کرنے کا موقع فرمایا رب کائنات نے تو دو سال کے فارغین فضیلت کے بھی ہیں تخصص کے بھی ہیں عالمیت کے بھی ہیں اور قیرت و حفظ کے بھی ہیں ان کی کل تعداد ایک سو تریپن ہے ہم ایک طرف سے نام لیتے جائیں گے آپ حضرات آکر کے یہاں حضور صاحب سجادہ کے ہاتھوں سے اپنے سر پر امامہ شریف بنوائیں گے اور پھر اس کے بعد اپنی جگہ لیں گے سب سے پہلے ہم تخصص دو ہزار بیس یعنی افتاح سے فارغ ہونے والے طلبہ یہ کل نو ہیں محمد نازم اختر اتر دی ناج بور آجائیے محمد محمد نور حسن گڑو فیز احمد حاشمی کشن گن محمد آفتاب سند کبیر نگر محمد کلیم اشرفی صاحب گن گن محمد 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 علی اصغر کشن گن محمد ارشاد ارشاد علی اتر دین آج بور محمد رضا الحسین کتی ہار یہ کل نو فارغ ہیں افتاس فراغت حاصل کر رہے ہیں دو ہزار بیس دو ہزار اکیس کے فارغین تخصص محمد نجم الدین مزفر پور محمد شاہد رضا اتر دین آج پور غلام نبی امیٹھی محمد اورنگ زیب باقا محمد کوثر جموعی محمد شاہ علم اتر دین آج پور محمد ساجد فردوسی سیونی ایم پی سیونی 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 خواد سیونی اسے آج سیونک دین خواد خواد فضیلت سالے دوہزار بیس سے فارغ ہونے والوں کی تعداد کل پچیس ہے محمد حاشم مراد آباد عجیب الرحمن کشنگن جسیم الدین اتر دین آج پور منظر عالم اتر دین آج پور تییب عالم اتر دین آج پور محمد شاہ مخدوم اورنیا محمد صفت پیلی بھید محمد جمشید عالم شہر محمد شبیر حسین بھاگل پور نسیم اختر اتر دین آج پور محمد افتخار احمد محمد احمد رزا اتر دین آج پور محمد ازغر علی اتر دین آج پور غلام رزا اتر دین آج پور تشریف مومن مالدہ محمد مونیم رزا مالدہ محمد راحت علی اتر دین آج پور محمد شارق رزا بھاگل پور حجاز احمد سیتا پور محمد ریحان اشرف کٹیہار محمد اطاولہ اورنگاباد محمد عویس قرنی کٹیہار امجد علی بیگو سرائے محمد ارشاد انساری انور حسین بھاگل پور دوہزار اکیس میں فارغ ہونے والے فضیلت کے طلبہ ان کی کل تعداد سترہ سب سے پہلے یونوس علی اتر دین آج پور سناول مصطفی دہلی انسار الحق اتر دین آج پور محمد نصیر الدین اتر دین آج پور محمد اشرف کشنگن محمد تصدق حسین پورنیا محمد آقل خان سیونی دل خوش رضا پورنیا عارف حسین اتر دین آج پور محمد اکبر علی اشرفی بھاگل پور محب عالم اتر دین آج پور سلمان حسین کشنگن غلام نعمانی اتر دین آج پور غلام معین الدین بیر بھون محمد ارمان عالم کٹیھار محمد معظم پورنیا انتخاب عالم کشنگن محمد اتر دین آج پورنیا 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 درجہ عالمیت اس سے فارغ ہونے والے دوہزار بیس کے طلبہ محمد شرف الدین صاحب گنج عبدالغفور صاحب گنج محمد رزوان علی سمستی پور محمد اشتیاق بھاگل پور محمد فضل رضا کشنگن محمد شعیب رضا جموعی محمد ازرائیل سمستی پور آفتاب عالم دلشاد اکبر بیگو سرائے آپ حضرات تشریف رکھیں ابھی دستار بندی کے بعد خطاب ہوگا نہ تو منقبت خانی ہوگی اور خصوصی دعا بھی ہوگی اور فارغین حضرات جو آج یہاں سے فارغ تحصیل ہو رہے ہیں جن کے سر پر امامہ باندھا جا رہا ہے آپ حضرات بھی اپنی کرسی پر تشریف رکھیں عبدالحفیظ اتردین آج پور دلشاد اکبر بیگو سرائے محمد شکیل احمد دربھنگا محمد حمد بھاگلپور محمد صدام حسین باقا گل محمد کٹیہار محمد توصیف رضا محمد عطاور رحمان کٹیہار محمد مکرم حسین کٹیہار منتظر حسین پورنیا محمد رفیق الاسلام کٹیہار غلام حسین الہاباد محمد عطاور رحمان کٹیہار دوہزار اکیس درجہ عالمیت سے فارغ ہونے والے طلبہ سب سے پہلے محمد رہبر رشیدی پورنیا تنظیم رضا کشنگن محمد یاقوب مرادباد محمد عابد بھاگلپور ساکب القادری کٹیہار محمد علیاس اشرفی جموعی محمد دلکش رضا لاتیہار محمد ممتاز مظفر پور اسرار احمد بلرام پور عبدالکلام کٹیہار بلال احمد صاحب گنج سحیل احمد اتر دیناجپور محمد میراج اتر دیناجپور مشہود عالم نوادہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ سامنے نہ رہے کیمرہ چل رہا ہے آپ لوگ سامنے نہ رہے سائیڈ ہو جائیے آپ لوگ کیمرے کے سامنے نہ آئے سائیڈ ہو جائیے اور بیٹھ جائیے برائے مہربانی بیٹھ جائیے سارا پروگرام لائب ٹیلی کاشٹ ہو رہا ہے آپ اپنے گھر والوں کو فون کر کے بتائیں کہ اظہار چینل پہ جا کے دیکھیں سارا پروگرام آپ کے موبائل سے اچھے قوالیٹی کے ساتھ نشر ہو رہا ہے اس لئے آپ لوگ اس کام کو بند کر دیں اپنے حباب کو بتائیں کہ وہاں جا کر دیکھیں بہترین قوالیٹی کے ساتھ وہ پروگرام نشر ہو رہا ہے محمد مشہود عالم نوادہ معین اشرف اتر دیناجپور انوار الحق اتر دیناجپور محمد مددسر عالم کٹیہار نظر الاسلام صاحب گنج عبد المطلب صاحب گنج احسان رضا اتر دیناجپور قاسم اشرفی پلی بید تہذیب عالم بریلی مظہر الاسلام اتر دیناجپور سید محمد نظر مدو بھنی محمد جلال الدین اتر دیناجپور آمیر اختر منگیر شمشیر اشرفی کٹیہار ازہر عالم پورنیا قربان علی کشنگن محمد قارب الحق محمد شہاد غلام احمد مالدہ محمد قاسم نظیر پلی بید امری ، کو ف محمد کشنگن محنی درجہ حفظ سے فارغ ہونے والے طلبہ حافظ عبد الرحمن آزمگڑ محمد فارو درگ محمد امان اللہ دلی عبد الرحیم بھاگلپور محمد آمیر جیلانی سہرسا محمد احمد رضا بکارو آپ حضرت تیار رہے ہیں ابھی عالم والوں کی پگڑی بندی جا رہی ہے آپ لوگ اس بیس میں نہ گوشے ورنہ پگڑی بندے جائے اے رکھو نا رکھو نا جب تک ان لوگ باندے جائے بڑا رکھ جاؤ پہلے ان لوگ باندے دو حفظ کے طلبہ ابھی رکھے ہیں عالم والوں کی دستار بن جائے اس کے بعد پھر آپ لوگی دستار بن جائے اس کے بعد پھر آپ لوگی دستار بن جائے ابھی رکھے ہیں ابھی رکھے ہیں بگھے رکھے ہیں وہ ساییہ موسیقی درجہ قرآن سے فارغ ہونے والے طلبہ ان کی کل تعداد چھتیس ہیں محمد سحیل احمد محمد مشہود عالم محمد مدسر عالم مظہر الاسلام آپ حضرات اسٹیج پر تشریف لائیں محمد الیاس اشرفی احسان رضا اتر دیناجبور محمد جلال الدین قاسم اشرفی اس کو سابر احمد مالدہ محمد یاقوب مرادباد محمد بلال احمد ساہب گنج انوار الحق محمد عابد ساقب القادری دلکش رضا تہذیب عالم محمد قربان افتخار اظہر عالم تنظیم رضا عبد المطلب محمد اسرار محمد میراج عالم محمد شمشیر اشرفی قارب الحق آمیر اختر غلام احمد عبدالکلام محمد رہبر رشیدی شہاب الدین سید محمد رضا محمد نظر الاسلام محمد قاسم نظیر محمد ممتاز محمد معین اشرف محمد ربی الاسلام اس طرح سے کل ایک سو ترے پن فارغین جس میں تخصص کے کل طلبہ سولے ہیں فضیلت سے فارغ ہونے والے طلبہ بیالیز ہیں عالمیت سے فارغ ہونے والے طلبہ ترے پن ہیں قرط سے چھتیس اور حفظ کے چھے طالب علم ان سب کی تعداد مضموعی تعداد ایک سو ترے پن ہے سوروں 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 موسیقا 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 دستار بندی کے موقع پر ایک اور پرگرام ہوتا ہے بالخصوص حضور صاحب سجادہ حضور قائد ملت مدد اللہ العالی سلسلے عالیہ اشرفیہ قادریہ چشتیہ کی خلافت بھی عطا کرتے ہیں اس بار حضور صاحب سجادہ خلافت سلسلے اشرفیہ کی خلافت اور سرند اجاز سرند عطا کر رہے ہیں مولانا ساجد فردوسی اشرفی جامعی سیونی ایم پی کو اور مولانا محمد آقل خان اشرفی جامعی سیونی ایم اور اور ساتھ ہی ساتھ جامعی اشرفی کے فارغ تحصیل جناب مولانا معروف حسین اشرفی کشمیری انہیں بھی حضور صاحب سجادہ اپنی خلافت سے اپنی خلافت نواز رہے ہیں وہ حضرات اسٹیج پر تشریف لے آئیں آئیں اپنی خلافت ہمین اپنی خلافت جانوان بی آپ حضرات اپنی جگہ پر تشریف رکھئے ابھی پروگرام چلے گا اور یہ جو گل پوشی وغیرہ ہو رہی ہے کچھ دیر کے لیے اسے آپ موقوف کر دیں اور اس پروگرام کو کامیابی کے ساتھ آگے جاری رہنے دیں آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر اتمنان سے بیٹھ جائیں ابھی حضور صاحب سجادہ کا واز بھی ہوگا اور ساتھ میں استاذ الاساتذہ حضرت مولانا محمد قمر عالم اشرفی شیخ الحدیث دارالولوم علیمیہ جمدہ شاہی کا خطاب نایاب بھی ہوگا آئیے ان سب سے پیشتر میں منقبت کے اشعار اور ان فارغین کے لیے تہنیت کے اشعار پیش کرنے کے لیے حضرت مولانا نوشاد عالم اشرفی جامعی استاذ جامعی اشرف کو آپ کے روبرو کر رہا ہوں اپنے اشعار کے ساتھ مولانا نوشاد عالم اشرفی جامعی میرے مجلس حضور قائد ملت حضرت علامہ سید محمود اشرف اشرفی جیلانی سجادہ نشین خانقہ و سر پرست مدرسہ و علماء کرام و طلباء عظام و پردہ نشین خواتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ آپ حضرات سے گزارش کی جا رہی ہے کہ ذرا اتمنان و سکون کا ماحول بنائیں تاکہ کچھ پڑھنے اور آپ کو سنانے میں لطف آئے مزہ آئے آج جامع اشرف کا بیالیس وہاں جلسے دستار بندی ہے اور حضور شیخ آزم علیہ الرحمہ کے وصال کی تاریخ ہے اس لئے دونوں باتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے حضور شیخ آزم رحمت اللہ علیہ کی منقبت اور اس کے زمن میں فارغ ہونے والے جو علاماء ہیں فارغین جامع اشرف ان کی تہنیت پر مشتمل کچھ اشعار آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں کلام تو خیر میں اسے نہیں کہ سکتا کیونکہ مجھ کم علم کو کلام سے کیا نسبت میرا قول کلام ہو ابھی اس درجے کو پہنچا نہیں ہے یہ سامنے جو حضرات کھڑے ہیں گل پوشی کر رہے ہیں آپ لوگ بیٹھ جائیے پروگرام چل رہا ہے آپ لوگ اس کا بھرپور خیال رکھیں یہ بات میں کر لیجئے آپ کو بھرپور موقع ملے گا پروگرام کو چلنے جائے بد نظمی نہ کریں میرا قول ابھی کلام کے درجے کو پہنچ جائے اس درجے کو میں ابھی پہنچا نہیں ہوں مگر چونکہ الفاظ وزن پر ڈھلے ہوئے ہیں اور قصد و ارادہ سے کہے گئے ہیں اس لیے ان الفاظ کو اشعار کا نام ضرور دیا جائے گا اگر آپ نے توجہ سے سن لیا اور میری حوصلہ افضائی کر دی علماء نے تو میں سمجھوں گا کہ انشاءاللہ میری یہ محنت وصول ہو گئی میری یہ محنت وصول ہو گئی اور انشاءاللہ علماء کرام نے مجھے اس میدان میں تباہ آزمائی کرنے کی مزید ترغیب دے دی درود پاک پڑھیں واہم صل على سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صل اللہ علی نبی الامی و علی آلہ و اصحابہ وسلم آج آپ حضرات نے لگ بگ تمام علماء کرام سے نیت کی درستگی اور اخلاص کی اہمیت و فضیلت پر گفتگو سماعت فرمائی اسی اخلاص کی تعلیم قرآن مقدس کی اس آیت میں بھی ہے قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُوكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے حبیب آپ فرما دیں کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لئے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے تو ایک مومن کو زندگی اس نہج پر گزارنی چاہیے کہ اس کی نماز اس کے روزے اس کی قربانی اور اس کے تمام آمان لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کی رضا کے لئے ہو اللہ کی خشنودی کے لئے ہو اعلائے قلمت اللہ کے لئے ہو نامِ خدا کو سر بلند کرنے کے لئے ہو حضرت خاجہ بہاودین نقشبن رحمت اللہِ علیہ حضرت مخدوم سلطان سید شرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہِ علیہ کے معاصر ہیں آپ ایک مرتبہ مکہ شریف تشریف لے گئے حج کا موسم تھا ایامِ حج تھے آپ کا ورودِ مسعود مینہ کی سرزمین میں ہوا تو یہ وہ دن تھا جب حاجی لوگ جانوروں کی قربانی کر رہے تھے مینہ میں اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کر رہے تھے آپ کے ساتھ کچھ مریدین بھی تھے آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں لوگوں نے کہا ہم حاجی ہیں حج کرنے آئے ہیں اور یہاں پر اپنے جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں آپ نے کہا اچھا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں میں اللہ کی رضا کیسے حاصل کروں میرے پاس تو مال نہیں ہے میں اللہ کی خشنودی کیسے حاصل کروں پھر آپ فرماتے ہیں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ کہ اصلِ نیکی تو یہ ہے کہ انسان رضاِ الٰہی کے لئے اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کو اللہ کی بارگاہ میں صرف کر دے یہ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں مگر اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے میں تم سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اِلَاِ قَلِمَتُ اللَّهَ کے لئے اپنے بیٹے کو راہِ خدا میں قرمان کیا اور پھر جب آپ واپس ہوتے ہیں تو مریدین جب آپ کے ساتھ آپ کے گھر تک آتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ جس دن حضرت نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا تو اسی دن اسی تاریخ اور اسی وقت میں آپ کا جو ایک لوتا فرزند تھا آپ کے گھر پر اس کی روح اسی وقت قفص عنشوری سے پرواز کر گئی ہے تو محترم حضرات اس طریقے سے بزرگانِ دین نے اِلَاِ قَلِمَتُ اللَّهَ کے لئے اللہ کی رضا اور خسنودی حاصل کرنے کے لئے ترکیبیں اختیار کی ہیں تو نیت کو درست کیجئے اور اِلَاِ قَلِمَتُ اللَّهَ کے لئے کام کرنا سیکھئے یہی اللہ کا فرمان ہے یہی رسول اللہ کی ترغیب ہے اور یہی بزرگانِ دین کا نقش قدم ہے بزرگانِ دین کا طریقہ ہے اور ایسا کرنے ہی میں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے جملہِ مُقرِزہ کے طور پر چند کلمات جذبات میں کہ گیا میں ذمہ داران حضرت سے حضرات سے معذرت کا خواہا ہوں درودِ پاک پڑھیں تو وہ کام شروع کروں جس کے لئے مَدْعُوہُ اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ مَعَدْنِ الْجُودِ وَالْكَرَمْ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مَمْ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ماں باپ کیسے مسکراتے ہیں یہاں ہائے ہمارے شیخ آدم کی تگو دو کاسلا ہائے ہمارے شیخ آدم کی تگو دو کاسلا ہائے ہمارے شیخ آدم کی تگو دو کاسلا صاحبانے جب ہو دستار یوں ہے شادما صاحبانے جب ہو دستار یوں ہے شادما کارنامہ شیخ آدم کا ذرا دیکھو میان غمزدہ ماں باپ کیسے مسکراتے ہیں یہاں ہائے ہمارے شیخ آدم کی تگو دو کاسلا صاحبانے جب ہو دستار یوں ہے شادما کام ان کا دیکھ کر کام ان کا دیکھ کر خاموش ہے نقاد سب ناقید کی جمع ہے طلبہ کام ان کا دیکھ کر خاموش ہے نقاد سب کام ان کا دیکھ کر خاموش ہے نقاد سب کیا کرے تنقید وہ سب گنگ ہے ان کی زبان کیا کرے تنقید وہ سب گنگ ہے ان کی زبان کام ان کا دیکھ کر خاموش ہے نقاد سب کیا کرے تنقید وہ سب گنگ ہے ان کی زبان خطے سیمان چل میں آپ کی خدمات کے میں سیمان چل کر رہنے والا ہوں تو ظاہر ہے کہ ایک شیر تو ضرور لاؤں گا ہی خطے سیمان چل میں آپ کی خدمات کے خطے سیمان چل میں آپ کی خدمات کے صدق آئیں دین و مذہب کی بریبے داریاں صدق آئیں دین و مذہب کی بریبے داریاں کارنامہ شیخ آدم کازرادے کھومیاں غمزدہ ماں باپ کیسے مسکراتے ہیں یہاں فارغین جامِ اشرف آفری صد آفری فارغین جامِ اشرف فارغین جامِ اشرف آفری صد آفری شیخ آدم کے کرم سے تم ہو قندی لے جاناں شیخ آدم کے کرم سے تم ہو قندی لے جہاں فارغین جامِ اشرف آفری صد آفری شیخ آدم کے کرم سے تم ہو قندی لے جہاں قائدِ ملت کی جانب سے مبارک بادیاں قائدِ ملت کی جانب سے مبارک بادیاں ہوں میسر تم کو اپنی زیست میں راہ نائیاں قائدِ ملت کی جانب سے مبارک بادیاں ہوں میسر تم کو اپنی زیست میں راہ نائیاں درد مندے قوم حضرت شیخ آدم کا کرم درد مندے قوم حضرت شیخ آدم کا کرم گر نہیں ہو تاتونا معلوم تم ہو تے کہاں گر نہیں ہو تاتونا معلوم تم ہو تے کہاں کارنامہ شیخ آدم کا ذرا دیکھو میاں غمزدامہ باپ کیسے مسکراتے ہیں یہاں اشرفیوں میں جو عالم اشرفیوں میں جو عالم آج دکھتے ہیں ہمیں اشرفیوں میں جو عالم اشرفیوں میں جو عالم آج دکھتے ہیں ہمیں ہیں ہمارے شیخ آدم کی کرم فرمائیاں ہیں ہمارے شیخ آدم کی کرم فرمائیاں اشرفیوں میں جو عالم آج دکھتے ہیں ہمیں ہیں ہمارے شیخ آدم کی کرم فرمائیاں کارناماں شیخ آدم کیا ذرا دے کھومیاں غمزداماں باپ کیسے مسکراتے ہیں یہاں خود بڑے عالم تھے حضرت خود بڑے عالم تھے حضرت اور تھے پیروں کے پیر خود بڑے عالم تھے حضرت اور تھے پیروں کے پیر آپ لوگ اس کو مانتے ہیں کی نہیں مانتے ہیں تو پھر کچھ لبو لہجہ کا استعمال تو کیجئے پتا چلے کہ آپ مانتے ہیں ورنہ تو صاحب مجھے تو صبح کی محسوس ہوگی اس شیر کو پڑھنے میں آپ میرا حوصلہ نہ تھوڑے خود بڑے عالم تھے حضرت اور تھے پیروں کے پیر خود بڑے عالم تھے حضرت اور تھے پیروں کے پیر خود بڑے عالم تھے حضرت اور تھے پیروں کے پیر اس لیے کرتی تھی دنیا اس لیے کرتی تھی دنیا اس لیے کرتی تھی دنیا خود بڑے عالم تھے حضرت عورت پیروں کے پیر اس لیے کرتی تھی دنیا ان کی سیدھی جوتیاں کارنام شیخ آدم کادراد کھومیاں غمزدام باپ کیسے مسکراتے ہیں یہاں اور آخری شیر ہے سیرتِ اظہار کو پڑھ کر کہا نو شاد نے سیرتِ اظہار کو پڑھ کر کہا نو شاد نے سوچ کر کر ناظرہ سوچ کر کر ناظرہ سیرتِ اظہار کو پڑھ کر کہا نو شاد نے سوچ کر کر ناظرہ کم بخت تم گستاخیاں سیرتِ اظہار کو پڑھ کر کہا نو شاد نے سوچ کر کر ناظرہ کم بخت تم گستاخیاں کارنامہ شیخ آدم کادراد کھومیاں غمزدام باپ کیسے مسکراتے ہیں یہاں السلام علیکم ورحمت اللہ سوچ کرنے itaire سے بڑھ تعامل زیادع ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی خمصورت اشعار سمات فرمائے حضور شیخ آزم علیہ رحمت و رضوان کی زندگی میں ان کی زندگی کے پچاس سال بلکل گنتی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں ان کی زندگی کے پچاس سال آپ نے ہر سال سیمانچل کے علاقے میں جا کر کے دین و تبلیغ کی سنیت کی اشاعت کی پچاس سال نصف سدی آپ کی تبلیغ اس علاقے کو محیط ہے اس لیے اگر آج کا کوئی محرر تاریخ لکھتا ہے اور سیمانچل میں سنیت کے حوالے سے اگر کوئی بات کرتا ہے اور شیخ آزم کا تذکرہ نہ ہو تو پھر وہ تاریخ ادوری ہے تاریخ ہی نہیں ہے یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آئیے اس پربہار بوقع پر سلسلے اشرفیہ چشتیہ قادریہ کی خلافت بھی حضور قائد ملت عطا کرتے ہیں آج کی اس محفل میں تین حضرات خوش نصیب ہیں جنہیں حضور قائد ملت خلافت اور سنت عطا فرما رہے ہیں سب سے پہلے جناب مولانا محمد معروف اشرفی کشمیر وہ آئیں اور پھر اس کے بعد مولانا ساجد فردوسی اشرفی جامعی سیونی ایم پی اور مولانا محمد آقل خان جامعی سیونی ایم پی 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 حضور شیخ اعظم والے ہی رحمت و ردوان کی تبلیغ اور آپ نے اس علاقے میں جس انداز سے خدمت کی ہے شاید کہ کوئی ایسا کر سکے ابھی آپ نے سنا حضرت مولانا مفتی محمد مہین الدین صاحب قبلہ اشرفی سے کہ علامہ مشتاق احمد نظامی ہوا کرتے تھے اور بطور شائر جناب اجمل سلطان پوری ہوا کرتے تھے اور بحیثیت شیخ کے حضور شیخ اعظم ہوا کرتے تھے ایک دو رات کی مجلس نہیں مسلسل ایک مہنہ ہر رات کہیں نہ کہیں پروگرام ہوتا تھا روشنی کے لئے لالٹین مائک وغیرے کچھ نہیں مسلسل حضور شیخ اعظم نے ایک مہینے تک اس علاقے میں تقریری پروگرام کے ذریعے سے تبلیغی دورے کے ذریعے سے وہاں کے عوام کے عقائد اور عامال کی اصلاح فرمایا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے اللہ ماں مشتاق احمد نظامی علیہ الرحمن اجمل سلطان پوری علیہ الرحمن اور حضور شیخ اعظم یہ تینوں حضرات کو کشنگن کے ایک علاقے میں جلسے میں جانا تھا بیل گاڑی کا سفر آپ سنتے آ رہے ہیں اور راستہ بھی سڑک نہیں بلکہ کھیتوں کے کھیت سے جھیل سے دریا عبور کر کے جانا تھا حضور شیخ اعظم اور اللہ ماں مشتاق احمد نظامی وغیرے ایک بیل گاڑی میں تھے اور اس علاقے کے جو علماء کرام ہوتے مثلا مولانا عدریس صاحب اور بھی دیگر علماء کرام یہ سب ایک گاڑی میں ہوتے اتفاق سے جا رہے تھے مغرب کا وقت ہوا نماز ادا کرنے کے لئے حضور شیخ اعظم نے فرمایا ایک سوکھی جھیل پہ گاڑی رکی اور آپ لوگ نماز ادا کرنے لگے کیا دیکھتے ہیں چاروں طرف سے بیس پچیس ڈاکو بھالا برچی اور تلوار لے کر گھیر لیا ہے اللہ ماں مشتاق احمد نظامی نماز سے فارغ ہوئے حالت خراب ہو گئی کسی طریقے سے وہ گاڑی کے اندر گھوز گئے اور وہی سے آواز لگائی انہوں نے کہ شہزادہ سبنا جانے اب کیا کرنا ہے ہم لوگوں کے حمد کام نہیں کر رہی ہے حضور شیخ اعظم مسلے پر ہیں وضائف پڑھ رہے ہیں اور غالباً دعا حیدری پڑھا کرتے تھے مغرب کے بعد آپ آپ وہ دعا پڑھ رہے ہیں مسلے سے کھڑے ہوتے ہیں اس کے بعد نظر گھمایا دیکھا سارے کے سارے ڈاکو کھڑے ہیں آپ نے وہ پر جلال اور باروب نظر ڈالا کہ سارے ڈاکو جہاں کھڑے تھے وہی کھڑے رہ گئے اور حضور شیخ اعظم گاڑی پہ بیٹھے گاڑی اچلانے والے کو کہا گاڑی ہاکو اور چلو سب لوگ بس صحیح و صالب اپنے منزل مقصود تک بہن جائے تو حضور شیخ اعظم کی تبلیغ کوئی معمولی تبلیغ نہیں ہے خاردار وادیوں سے گزر کر سنگلاخ راستوں کو پار کر کے آپ نے دین و سنیت کی اشاہات کی ہے اس لئے آپ شیخ اعظم ہیں محترم سامین اکرام آئیے اب میں خطاب کرنے کے لئے آپ کے رو برو پیش کر رہا ہوں استاذ الاساتذہ حضرت علامہ و مولانا محمد قمر عالم اشرفی شیخ الحدیث دار العلوم علیمیہ جمدہ شاہی تشریف لا رہے ہیں آپ حضرات بغور حضرت کے کلمات کو سمات فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخش اللہ من عباده العلماء صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین وشاہدین والحمد للہ رب العالمين ان اللہ ملائکتہ یصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم صل اللہ نبیل امی وعالی صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلاتم و سلام علیہ وسلم یا رسول اللہ مولای صلی و سلم دائم ان عبدا جی چاہتا ہے اسی کروں مصطفیٰ کی بات جی چاہتا ہے اسی کروں مصطفیٰ کی بات دنیا سنے تو سمجھے یہی خدا کی بات دنیا سنے تو سمجھے ہے یہی خدا کی بات بیکار ہے نصیم سہر کی سوا کی بات بیکار ہے نصیم سہر کی سوا کی بات قرآن کرتا ہے تیری ذلف دلہ کی بات قرآن کرتا ہے تیری ذلف دلہ کی بات اور اندھیروں سے فرار کا صرف ایک علاج ہے اندھیروں سے فرار کا صرف ایک علاج ہے راک دن کی دیئے روخِ شمشد دھا کی بات راک دن کی دیئے روخِ شمشد دھا کی بات معزز حاضرین سامعین میرے لئے دو وجہ رات میں تقریب کرنا بہت مشکل ہے مگر اعلان ہو گیا ہے اور پھر حضرتِ قائدِ ملت مددز العلی نے فرمایا کی بول دی دی ہمارا ان کا بہت گہرہ تعلق ہے کئی تعلق اس تعلق کو نبانا ہے اس لئے میں حاضر آ جائے آج کل طلبہ ہمارے جو مدارس عربیہ کے ہوتے ہیں بہت احساس کم تری میں مبتلا رہے ہیں میں اس کو بہت محسوس کرتا ہوں اور احساس کم تری میں مبتلا کیوں رہتے ہیں وہ کیوں انہوں نے ادنا کے حاصل کرنے کا ذریعہ آلہ کو بنا دیا اس لئے دیکھتے ہیں اس میں منفات نہیں ہے اس علم روپے نہیں ہے پیسے نہیں ہے حالانکہ روپے اور پیسے ہی ہر چیز نہیں عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں گوہوں کا ایک عالم ہوتا ہے کسی آبادی کا ایک عالم ہوتا ہے ظاہر ہے ابھی آپ نے سنا کئی تخدیف عالم بھی ہے عمل بھی ہے اخلاص بھی ہے خشیت بھی ہے تو بہت باعزت ہے اور پھر دنیا کی دولت کی اس کو کمی بھی نہیں ہے اس لئے احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے علم دین حاصل کیا عمل کیجئے اخلاص پیدا کیجئے اور پھر خشیت اپنے اندر پیدا کیا ایسی عظیم دولت ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا پوری رات کی نفلی عبادت سے بہتر ہے کتنی بڑی دولت دین کا ایک مسئلہ سیکھ لیا حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے اور پھر اشارت فرمایا کہ شریعت اور حکمت کا ایک کلمہ سن لینا سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے حکمت اور شریعت کا ایک کلمہ سیکھ لینا سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے بتاؤ آپ آپ نے سمجھ لیا ہے یہ دنیا کی ظاہری دولتی سب کچھ ہے ظاہر ہے اس سے بہت کر دولت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے علم حاصل کیا دین کا ایک مسئلہ آپ نے سیکھ لیا ظاہر ہے کہ سال بھر کی عبادت سے بہتر اس سے بڑھ کر خوشبختی اور خوشنصیبی کیا ہو سکتی مسجد نفی ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ایک طرف مجلسِ ذکر ہے دوسری طرف مجلسِ علم ہیں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کَلَاهُمَا عَلَى خَيْرِ دونوں مجلسِ خَيْرِ دونوں مجلسِ خَيْرِ وَأَمَّا أَحَدُهُمَا أَفْضَلْ مِن صَاحبِهِ مَگر ان میں سے ایک دوسرے سے بہتر ہے دونوں بہتر مجلسِ ذکر بھی مجلسِ علم بھی وَأَمَّا أَحَدُهُمَا أَفْضَلْ مِن آخِدْ مِن صَاحبِهِ ایک دوسرے سے بہتر ہے بَأَمَّا هَا أَوْلَائِ فَيَدُونَ اللَّهُ وَيَرَغْبُونَ إِلَيْهِ لیکن یہ لوگ فاللہ سے کی عبادت کر رہے ہیں اللہ سے دعا میں لگے ہیں اور اللہ کی طرف راغب ہیں فَإِن شَعْتَهَمْ وَإِن شَعْمَنَهُمْ اللہ چاہے ان کو دے یا چاہے نہ دے وَأَمَّا هَا أَوْلَائِ فَيَتَعْلَّمُونَ الْفِقْحَ وَالْعِلْمَ فَيَعْلِّمُونَ الجَاهِلْ اور لیکن یہ لوگ علم سیکھ رہے ہیں فقہ سیکھ رہے ہیں ظاہر ہے اور جاہل کو سکھا رہے ہیں فَهُمْ افضَلْ نَبِیِ کُنَائِن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براتے ہیں کہ یہ بہتر ہے مجلس خیر سے مجلس علم والے بہتر ہیں اور فرماتے ہیں آگے وَإِنَّمَا بُعِسْتُ مُعَلِّمَا ثُمَّ جَلَسَتِّهِمْ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں لہذا میرے مصطفیٰ مجلس علم میں تشریف فرما ہو گیا تو دوستو احساس کم تری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے حوصلے کو بلند کرو علم عمل کرو اور عمل کے ساتھ ساتھ اخلاص ہو خشیتِ الہی ہو پھر آپ دیکھو آپ کو کیسی عزت ملتی ہے اور پھر لب دوارک و تعالیٰ اخلاص کی دولت سے آپ کو جب لدے فرما دے گا تو آپ کو دنیا کی بھی کمی نہیں رہے یہ ارس دیا ہے اور دستار بننی کا جلسہ بھی شیخ آدم ظاہر ہے ایک بہترین اور با صلاحیت علی میں دین تھے علم کی فضیلت کو خوب جانتے تھے اور ایک بہترین با صلاحیت علی میں دین تھے علم نواز بھی تھے علم دست بھی تھے اور ایسا نہیں ہے جیسے اس وقت چل رہا ہے عظمت تھوپی جارے جارے عظیم کم لوگ ہوتے ہیں پہلے عظیم زیادہ پیدا ہوتے ہیں اب کم پیدا ہوتے ہیں عظمت والے کم ہوتے ہیں اور عظمت تھوپی جاتی ہے تو میں جو کچھ بولتا ہوں میں چونکہ شیخ آدم علیہ الرحمہ کی حیات میں ان کے ساتھ جامعہ شرف میں کام کیا ہوں اب میری عادت نہیں ہے مبالغہ رائی اور کی زبیانی غلو بھی نہیں کہوں گا کی زبیانی شیخ آدم عالم دین تھے اور عالم دین ہی صرف نہیں کہ صرف پگری بنوالی عالم ہو گئے بات صلاحیت عالم دین تھی اور اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں اور آپ نے بھی سنا ہوگا جامعہ نیمیہ عظیم دارہ ہے اس عظیم دارے میں حضرت شیخ آدم نے بارسوں تدریسی خدمت انجام دیا اشرفیہ میں بھی دو سال اشرفیہ ہی بتا رہے ہیں تو اشرفیہ میں بھی اور جامعہ نیمیہ میں بھی تدریسی خدمت انجام دیا ہے ایسا نہیں ہے کہ خانقہوں میں مجاوید ہے گیا گور کر ایسا نہیں ہے اور شیخ آدم کو میں نے دیکھا ماشاءاللہ اور آدھ خوشی ہوئی ان کے فرزند فرزندر جمن انہوں نے بھی ختم بخاری اقتطاہ بخاری کر آیا وقت کی قلت کی بہت حسین انداز تھا ان کا میں نے شیخ آدم کو تاہیات دیکھا بخاری شریف کی پہلی حدیث اب بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیا کرتے تھے ظاہر ہے درس جب دیتے تھے تو اس وقت اقابلین مشائق موجود ہوتے تھے اور پھر حضرت آخری اور پہلی حدیث کی وضاحت جو فرماتے تھے بہت شاندار وضاحت فرماتے تھے میں نے خود سنا ہے برسو سنا ہے ظاہر ہے جو بات صلاحیت نہیں ہوگا سجادہ نصی ظاہر ہے کہ وہ آخری درس اور پہلی حدیث اور آخری حدیث کا درس اس انداز میں نہیں دے سکتا جس انداز میں شیخ آدم علیہ الرحمن دیا کرتے تھے میں نے جب بہت بڑے عالم کو دیکھا بڑا چرچہ بڑا چرچہ تھا اور یہ دیکھا کہ ان کو آخری حدیث بھی یاد رہی ہے ان کے ساتھ ایک خادم تھا اور اس خادم سے پڑھواتے تھے تب خود پڑھتے تھے کچھ وجہ تھی خادم سے پڑھوا کے خود پڑھتے تھے پھر طلبہ پڑھا کرتے تھے بتاؤ تو اب بڑا عالم دین ہو اور آخری حدیث بھی یاد نہ ہو بڑی حیرت کی بات میرا خیال ہے بہت سارے طلبہ کو بھی آخری حدیث یاد ہوگی سنتے سنتے بھی لوگ یاد کر لیتے ہیں مرد کر رہا تھا علم کی بڑی فضیلت ہے اور یہ جامع اشراف اسی لئے شیخ اعظم نے قائم کیا کہ علم دست تھے علم نواز تھے اس لئے جامع اشراف کا قیام عمل میں آیا اور پھر میں جب جامع اشراف میں تدریسی خدمت انجام دینے کے لئے آیا یہاں تو شیخ اعظم کو میں نے دیکھا کتنی محبت ہے علم سے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے صرف علم کا اور جامع اشرافی کا چرچہ ان کی زبان کے اوپر تھا اپنی اولاد کا یا اپنی اولاد کے مستخبر کا کبھی وہ کچھ نہیں کیا کرتے تھے آج جو جتنے بھی بڑے لوگ ہیں خصوصاً میں صاحب لفظوں میں کہہ دیتا ہوں سجادہ نشی جو ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کئی پشت کے لئے اپنے بچوں کے لئے ہم کر جائیں کئی پشتوں کے لئے اللہ پر توقل ہونا چاہیے پہلے ہوتا تھا کہ لوگ خانقاہ میں نفس کو مارتے تھے مگر اب نفس اتنا موٹا ہو گیا اتنا موٹا ہو گیا اللہ پر توقل اتنا کمزور ہو گیا کہ اللہ پر بھروسہ نہیں جس اللہ نے ہمیں دیا ہے سوچنا چاہیے وہی مالک میری نسل کو دے گا میری اولاد کو بھی دے گا یہ جذبہ رکھنا چاہیے یہ بات میں نے شیخ آزم میں دیکھا ہے شیخ آزم نے کبھی قائد ملت کے لئے یا کبھی بھی حضرت عشق میاں کے لئے یا اپنی اولاد کے لئے نہیں سوچنا اللہ پر ان کا مکمل توقل تھا وہ جانتے تھے کہ جس رب نے مجھے اتنا نوادہ ہے میرے بیٹے کو اس سے بھی زیادہ نواد دے گا حاضرین بات میں محبت شیخ آدم سنا آپ نے بہت خوبیوں کے حامل تھے ایسا نہیں ہے کہ صرف پیر صاحب تھے دعا کرتے تھے آج کل بعض لوگ بہت لمبی لمبی دعا کرتے تھے پیر صاحب لوگ کو دیکھا بہت لمبی دعا حضرت شیخ آدم کو میں نے خود سنائے باکمال خطیب بھی باکمال خطیب بھی بہت خوبیاں تھی شاعر تو آپ نے سنائیں یہ شاعر بھی تھے ماشاءاللہ جتنے بھی ناتیں پڑھی گئیں آپ نے سنائیں باکمال خطیب تھے اور میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے خطبہ ہیں بڑے بڑے خطبہ نقاط تفسرہ کرنے والے الشیخ آدم بیٹھتے تھے اور جب اپنی خطابت کا جوہر دکھاتے تھے تو سب کو دعا دینی پڑھتی تھے بڑے بڑے خطیب کو آپ نے سنا علامہ مشتاق مرزامی کے ساتھ حضرت کا بہت پرام ہوا ہے بہت پرام ہوا ہے حاضرین عباسم محبت تو حضرت شیخ آدم بس جامعہ شرف آپ نے دیکھا جامعہ شرف سنا بھی آپ مختار شرف لائبریری اور پھر خانقاہ کی توسیع اور ترقی سب سے زیادہ حضور شیخ آدم کے حیات میں ان کی زندگی میں حضرت شیخ آدم نے اور شیخ آدم رحمت اللہ تعالیٰ ایک خوبی میں سمجھتا ہوں ناراض ہو جاتے تھے بہت خوبی اس لئے کہاں کہ ناراض ہوتے تھے زیادہ دیر تک ناراضی نہیں رہتی تھے بہت جل بہت نرم ہی پڑ جاتے تھے چار سال کی زندگی میں نہاں گزارا ہے ایک مرتبہ میرے ساتھ میں ہوا حضرت جلال میں آگئے اور جب میرے تیور کو دیکھا تو فوراں حضرت بلکل نرم پڑ گئے میں نے کہا دیکھو سختی و نارمی بہم دربیاس کہ مصداق حضرت شیخ آدم رحمت اللہ تعالیٰ اپنے چھوٹوں کو خوب نوازتے تھے اور بڑوں کی بڑی تعظیم بڑا عدب کرتے تھے آج یہ بات بلکل مخطوب فضود ہے نہ بڑوں کی تعظیم ہے نہ چھوٹوں پہ شفقت ہے شیخ آدم رحمت اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم مچھوئے تھا اور اتنی دوازشات تھی فرماتے تھے مولانا آپ اپنے کو یہاں کا ملازم نہیں سمجھیں گے آپ تو میرے گھر کے فرد ایک فرد نے فرمایا کرتے تھے یہ جب کہتے تھے تو میں خوشی سے متل جاتا تھا کہ پھر اب کیا ہے ایسی عظیم شخصیت اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں کے ملازم نہیں ہیں بلکہ میرے گھر کے فرد ہیں اور یہی نہیں کہ صرف انہوں نے کہا نہیں بلکہ زندگی بھر انہوں نے مجھ کو اپنے گھر کے فرد کی طرح رکھا اور فرد کی طرح دیکھا میں جامعہ شخص چھوڑ کے چلا گیا آج کل کے محتمیم کا حال یہ ہوتا ہے کہ کوئی چھوڑ کر چلا جائے اور آئے تو آنے کے بعد سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں ہوتے مگر جمع گیا اور کچھ دنوں کے بعد آیا کچھ تو ناراضگی تھی مگر ہم نے کہا حضرت ہمارا آپ کا تو روحانی تعلق ہے آپ ناراض معلوم ہوتے ہیں آپ کا تو بڑا احسان ہے بیٹھ کے مسکرا کر کے وہاں جعبیر صاحب کو بلائے موجود ہیں اور کہا کہ ان کے لئے جاؤ وی آئی پی مہمان خانہ کھلواؤ کمرے کھلواؤ اور کمرے میں انہوں نے خانہ مجھ کو بھیجوایا شیخ آدم شیخ آدم تھے بہت خوبیوں کے حامل تھے اس لئے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اپنی حیات تک ان کو یاد رکھیں گے اور ان کا ذکر کریں گے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ستے جانس ہیں ستے جانس ہیں قائدہ ملت کو بھی علم کا درہ ان کی بات جب ہم سنتے ہیں اور پھر جامعہ شب کی ترقی کے لئے ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں مولا تبارک و تعالیٰ ان کو صحت اتا فرمائے سلامتی اتا فرمائے ان کو ان کے خض اتا فرمائے اور ان کے ذریعے جامعہ شرف کو اور خان قائعہ شفیہ کو خوب خوب ترقی اتا فرمائے اور سیخ آدم رحمت اللہ تعالیٰ کی قبر پر رحمت نور کی بارش نازل فرمائے وآخر دامانا علی الحمد ماشاءاللہ مختصر تاثر کے لئے میں اپنے مدو مہمان حضرت اللہ مولانا عارف اللہ فیضی اشرفی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور حضور شیخ اعظم بانی جامعہ شرف جامعہ شرف اور دیگر کارنامے پر اپنا تاثر پیش فرمائے الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام على عباده اللذین اصطفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک صدق اللہ مولانا العلي العظیم مبلغانا رسوله النبی اللمین ونحن علا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين ماشاءاللہ یہ جلسے دستار بندی اب تک نہائیت کامیابی کے ساتھ چلتا رہا ہے آپ کے سامنے فارغین جامعِ اشرف کی ایک بڑی تعداد نظر رہا رہی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جامعِ اشرف اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہے اور یہ قائدِ ملد حضرتِ علامہ سید محمود اشرف اشرفی جیلانی مدہ زلہ بھول عالی کی شاندار قیادت کا نتیجہ ہے میں بارہا حضرت کی مجلس میں بیٹھا ہوں اور میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ حضرت ایک بالغ نظر دانشور اور قوم کا سچا درد رکھنے والے انسان ہیں اہلِ سنت کے درمیان جو انتشار و افتراق ہے علماء کے درمیان جو اختلافات ہیں ان پر حضرت کافی رنجیدہ رہتے ہیں اور اپنے دفدرد کا برملہ اظہار فرمایا کرتے ہیں سچا قائد وہی ہوتا ہے جسے اپنی قوم کی فکر ہو جس کا نقطہ نظر بسیع ہو ہما جہت ہو اور وہ حالات زمانہ سے پوری طرح آگاہ ہو ہمارے قائد بلد ان تمام خوبیوں سے مزین اور آراستہ ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی ذات سے جماعتِ اہلِ سنت میں ایک عظیم انقلاب پر پا ہوگا انشاءاللہ ضرور ایسا ہوگا میرے سامنے فارغین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے حدیث شریف ہے العلم و نور بہت مختصر حدیث شریف ہے علم ایک روشنی ہے اور ایک دانشور نے کہا ہے اِنَّ الْعَالِمَا نُورُ اَحْلِ زَمَانِهِ نُورُ زَمَانِهِ يَسْتَزِعُ بِهِ اَحْلُ زَمَانِهِ ایک علم والا ایک عالم اپنے زمانے کا نور ہوتا ہے اپنے زمانے کی روشنی ہوتا ہے جس سے اس کے زمانے کے لوگ روشنی حاصل کرتے آپ جامعِ اشرف سے فارغ ہوئے علم کا تاج آپ کے سر پر رکھ دیا گیا آپ کو سندِ فراغت بھی دی جائے گی اور اس طرح آپ ایک مستند یعنی سند یافتہ عالم بن جائیں گے طالب علمی کا زمانہ کچھ غیر ذمہ داریوں کا زمانہ ہوتا ہے لیکن آج سے آپ بڑے ذمہ دار فرد بن گئے ہیں اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ قوم کی علمی اور دینی رہنمائی فرمائیں حضور نے جو فرمایا ہے کہ علم ایک روشنی ہے وہ روشنی آپ کے پاس ہے اور روشنی کا کام ہوتا ہے اندھیرے چھاڑ دینا روشنی سے اندھیرے چھڑ جاتے ہیں آپ کی ذات سے جہالت کا اندھیرہ چھڑنا چاہیے جہاں بھی آپ جائیں اپنے علم کی روشنی پھیلائیں امت مسلمہ کو جہالت کی تاریخی سے نکالیں اور اپنے علم و عمل کو امت کے لیے نمونہ بنا کر پیش کریں امت آپ کے عمل کو دیکھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں یعنی پوری امت کے لیے یا جہاں جس علاقے میں آپ ہیں وہاں کے لیے آپ نمونہ عمل بن جائیں آپ کا کردار اسلامی کردار ہو آپ کا رویہ آپ کا طرز عمل اسلام کی نمائندگی کرتا ہو اور آپ مذہب اہل سنت و جماعت پر سختی سے قائم رہے جو اس درگاہ کے درگاہ مخدومی سے نسبت رکھنے والے سادات کرام اور یہاں کے علماء کرام کا عقیدہ اور مذہب رہا ہے اس کی نشر و اشاعات اور اس کی تبلیغ آپ کا اخلاقی دینی اور یہاں سے جو وابستگی ہے اس وابستگی کا بھی یہی تقاضہ ہے میں آپ تمام حضرات کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ اس عظیم جلسے میں تشریف لائے علماء کرام کے بیانات آپ نے سنے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کو صحت و سلامتی کے ساتھ طبیر زندگی عطا فرمائے وآخر و دعوان آل الحمد للہ رب العالمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ عطا فرمائے ماشاءاللہ سبحان اللہ آج کے اس پروگرام کا ایک اور اور خوبصورت حسین منظر حضرت مولانا محمد عارف اللہ فیضی اشرفی کو حضور صاحب سجادہ آستان آلیہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلا خلافت سے نواز رہے ہیں دستار خلافت آتا کر آپ لوگ بیٹھ جائیے آپ لوگ بیٹھ جائیے ابھی حضرت کا بھی وعظ آپ حضرات کو سماعت کرنی ہے اس لئے آپ حضرات اتمنان رکھیں آپ حضرات اتمنان سے اپنی جگہ پر تشریف رکھیں حضور صاحب سجادہ مدد اللہ علی اپنے دست اقدس سے حضرت مولانا محمد عارف اللہ فیضی اشرفی محمد آباد گہنا ان کے سر پر دستار خلافت باندھیں گے اور انہیں سند خلافت بھی عطا کر رہے ہیں سبحان اللہ یہ بہت ہی حسیر منظر بہت ہی حسی رہے ہیں مضید ہم حضور خی Case بہت خیال موسیقی نعبدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصر اللہ انصرکم و یصبیت اقدامکم صدق اللہم علینا رزیم و صدق رسول نبی کریم و نحن علی ذالک علمین الشاہدین و شاکرین والحمدللہ و رب العالمین کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوحو قلم تیرے ہیں اس اسٹیج پر رانا کفروز علماء ازویل احترام اور جامع شخصے فارغ ہونے والے تمام علماء افعاد و قرآہ حضرات پاپ اہل محبت ہم سب کے لئے یہ مشترکہ خوشی کی بھی محقل ہے اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کے احساس کی بھی محقل ہے جامع شخص میں آپ تشریف لائے آپ نے وقت گزارا اسازہ نے شفقتوں اور محبتوں کے سائے میں آپ کو علم سے نوازا آپ نے حصول علم میں خلوص اور نیکنیتی کا مظاہرہ کیا علم کتابوں سے منتقل ہو کے آپ کے ذہنوں تک پہنچ گیا اور جامع شخص ادارے نے پھر سند دے کر آپ پر دستار بان کر یہ اعلان کر دیا کہ آپ علم ہو گئے ہیں یہ ایک پروسس ایک پروگرام منقض ہوا آپ نے دیکھا ہم نے دیکھا سب نے دیکھا اور الیکٹرونک میڈیا کے حوالے سے جو پروگرام لائیو چلا ہے لوگوں نے بھی دیکھا یہ ہر ادارے میں ہوتا ہے یہاں بھی ہوا میں اس موقع پر صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور آپ سب سے ایک اہد کرانا چاہتا ہوں آج جو کچھ حالات ہیں جو ماحول ہے اہل سنت والجماعت میں وہ انتہائی فکر کا ماحول ہے ہم خانے خانوں میں بٹ رہے ہیں تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے جو ہماری اصل شناخ تھی کہ ہم سب اہل محبت ہیں اہل عدب ہیں نبی کے غلام ہیں ہم اعتدال کا مسلک رکھتے ہیں تازیم و عدب کا مسلک رکھتے ہیں اہل سنت والجماعت ہماری پہچان تھی اس پہچان کو ہم سے چھینہ جا رہا ہے وہ ہمارے ذکر و ذہن و فکر پر الگ الگ پہچان دی جا رہے ہیں اور ہم سب اس کا حصہ بنتے جا رہے ہیں اگر تقسیم کا یہی سلسلہ رہا تو آپ یقین جانے ہیں ہم منتشر ہو جائیں گے اور ہماری پہچان کیا ہمارا وجود ہی باقی نہیں رہے گا ہم اپنے اصل سے غافل ہو جائیں گے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا تھیں ہمیں کرنا کیا تھا ہمارا حدف کیا تھا ہماری منزل کیا تھا ہم منزل سے دور ہو جائیں گے میں اس کو وضاحت کے ساتھ کم ہوں یہ بہت بڑا علمیاں ہے جو ستر اسی سالوں سے اہل سنت والجماعت جھیل لے ساری کے ساری طاقت اور سارے کے سارا رسورسز ہم نے شخصیت سازی میں لگا دیا ہے ستر سالوں سے صرف ہماری جماعت اور جماعت کی قوت شخصیت بنانے میں لگی لی ہے جماعت کو مستحکم کرنے پر ہم کوئی کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ جماعت میں تقسیم ہو رہا ہے مشرف کے نام پر شخصیت کے نام پر اور اس کے نقصانات ہمارے سامنے ہیں نشانہ ان شخصیتوں کو بنایا جا رہا ہے جن پر کل ہم ناز کرتے تھے فخر کرتے تھے ان شخصیتوں کو بحث و مباہسے میں لائے جاتا ہے اور ان کو سامنے رکھ کر لوگ اپنی شخصیت بنانا چاہے حساسہ تقسیم بھی کرتے یہ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے ادارہ نے آپ کے سروں پر دستار لکھی اس امید پر رکھی کہ کل آپ دین کے خادموں میں اس امید پر رکھی کل دین کی خدمت کریں گے اس لئے آپ کو دین کا علم دیا ہے تاکہ آپ دین کے سچے اور مخلص خادم بنیں گے اب آپ کو اس دستار کی عبرو رکھنی ہے آپ اہد کریں کہ ہم اپنی خداری کو مرنے نہیں دیں گے اس علم دین کا سودا کسی کے دہلیس پر نہیں کریں گے ہم علم کی روشنی میں شخصیتوں کو دیکھیں گے نعروں کی گونی میں شخصیتوں کا فیصلہ نہیں کریں گے ہمارے نزدیک شخصیت وہی شخصیت ہے جس کی زندگی دائرے شریعت میں ہم خادم ہیں غلام ہیں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماری ذمہ داری ہے اس کا نفاظ کرنا ہے ہماری ذمہ داری ہے اس کی نشر و اشاعت کرنا ہے خودداری نہیں ہوگی آپ کے اندر تو آپ اس علم کے عظمت کو بچا نہیں پائیں گے ہر دور میں اس علم کو خریدنے کے لیے لوگوں نے بڑی کوششیں کی ہیں اپنے اسلاف کی تاریخ اٹھا کر دیکھو کوڑے کھائیں ہیں جیل میں قید و بند کی زندگی گزاری ہے ہر عذیت اٹھائی ہے لیکن علم کا سعودہ نہیں ہے آج یہ دستار فضیلت آپ کے سنوں پر رکھی گئی ہے آپ بھی اس آزمائش کے میدان میں اتارے جا چکے ہیں آپ کے ساتھ بھی ایسے حالات ہوں آپ کو لوگ اپنے دربارک اور درباری بنانا چاہیں گے میرے پیارے اس وقت یاد رکھنا کہ ہم دین و شریعت کے خادمان ہیں ہماری تمام تر خدمتیں و زندگیاں شریعت کے نفاظ اور دین سکھانے کے لئے وقف ہو چکے ہیں یہ بہت ضروری ہے میرے پیارے آزمائشوں میں مقتلع ہوں تو گھورا ہیے گا نہیں یاد رکھئے آپ خودداری سے جب جینا چاہیں گے تو لوگ مشکلات آپ کے سامنے کھڑے کریں گے لیکن میرا تذیعہ ہے آپ کے دشمن وہی بنیں گے جو خود اپنی جان کی دشمن ہے لیکن کوئی بھی اہل دل ایمان رکھنے والا وہ آپ کا دشمن میں نہیں بنے گا بلکہ آپ سے محبت کرے گا دشمن وہی ہوگا جو خود اپنی جان کا دشمن ہے تو ایسوں کی دشمنی مسکرا کر قبول کر لینا لیکن دین کی عظمتوں کا سودا مت کرنا یہ بہت قیمتی چیز تمہیں ملی ہے میرے بیانے تاریخ اٹھا کر دیکھو بڑے بڑے سلاتین نے بھی ان کا غرور اس علم کے سامنے تمہیں جھکتا ہوا نظر ہے کردار بنو کردار پیش کرو صبر و تحمل سے کام دو تم نے جو حاصل کیا اس کی کوئی مثال نہیں اس سے بڑا کوئی غلم نہیں اور بغیر آزمائش کے مقام و مرتبہ نہیں ملتا آزمائش میں مقتلع ہو تو صبر و شکر کی زندگی گزارنے کی کوشش کرو ثابت قدم رہو گے تو مقام بلند کر دیا جائے گا یہ باتیں آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی ہیں شخصتوں کی تعظیم کرو ان کا احترام کرو نسبتوں کا احترام کرو ان کا عدب کرو تقریم کرو لیکن کام دین کا کرو کام دین کا کرو اور دوسرا آپ کو اپنی زندگی کا حدف یہ بنانا ہے کہ کسی بھی ایسی تحریک میں کسی بھی ایسے پروگرام میں خود کو شامل مت کیجئے گا جو اہل سنت والجماعت میں اختلاف پیدا کرے گا ہاں ہر اس تحریک کا حصہ ضرور بن جائیے گا جو اہل سنت والجماعت میں اتحاد پیدا کرے گا کیونکہ ہمارے موجودہ جتنے بھی مسائل ہیں آج اس کا واحد حل ہے جس دن یہ قوم متحد ہو جائے گی یہ سب مسئلے خود بخود ختم ہو جائیں گے جیسے جیسے تقسیم ہوتی جائے گی لوگ بے باک ہوتے جائیں گے گستاخ بنتے جائیں گے اور جیسے جیسے آپ جمع ہوتے جائیں گے گستاخی عبیت بھی ختم ہوتے جائیں گے جہاں بھی رہیں آپ اہل سنت والجماعت کے ہر ہر فرق کو متحد کرنے کی کوشش کریں گے پیغام محبت دیں اتحاد رکھیں گے اور تیسری بات موقف میں شدت رکھیں گے اس میں کوئی سلح کلیت نہیں ہے کوئی مسلحت نہیں ہے لیکن ہاں مزاج میں نرمی رکھیں گے ہم موقف کسی بھی دباو نہیں بدل سکتے ہیں جو اہل سنت والجماعت کا موقف پر مسلک ہے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے لیکن اپنے مزاج میں ضرور نرمی رکھیں گے ضروری نہیں کہ حق بات کو چلا کر کہا جائے حق بات کو اچھے انداز میں بھی کہا جا سکتا ہے اس کی عادت جالی ہے اپنی طبیعت میں سنجیدگی و مطانت پیدا کیجئے طالب علمی کے دور میں بہت سی چیزیں ہیں اپنی زندگی میں جو آپ کے داخل ہیں اس پر آپ غور نہیں کرتے ہیں نہیں کیا کوئی بات نہیں لیکن اب آپ ایک ذمہ دار فرد ہو گئے ہیں اس کا خیال لکھیں گے اس کا خیال لکھیں گے بارگاہ مقدومی میں آپ نے آٹھ سال، نو سال، دس سال، چھ سال، پانچ سال گزارا ہے جو غوث عالم کی بارگاہ ہے جو محبوبی ازدانی کی بارگاہ ہے صبر و تحمل آپ کے اندر ہونا چاہیے اس لیے کہ سادات کی نگری میں آپ نے دن گزارے گا اور سادات تو ہر دور میں سبر ہی کرتا ہے سیادت کی تاریخ اٹھا کے دیکھئے گا کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں ہے جہاں سادات ظلم کا شکار نہ ہوئی بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی سید کسی بھی دور میں ظلم کا شکار نہ ہو تو مجھے اس کی سیادت میں شباہ ہے تو یہ تو ہوتا ہے ہوتا رہے گا اس پہ ایکسائٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہر دور میں اہلِ محبت بھی رہے ہیں اس طرح کے لوگ بھی رہے ہیں آپ کو اعتدال کا مسئلہ چھنا ہے جتنی بھی شخصیتیں ہیں سب ہماری لئے باعثِ تعظیم ہیں آپ اپنے آپ کو کسی ایک خانمت رکھیں سب سے محبت کیجئے سب کی تعظیم کیجئے سب کی تقریم کیجئے لیکن جب کام کرنے کی بات آئے تو کام دین کا دین ہے اور علم دین پھیلائیں اور جو حاصل کیا ہے پوری جد و جہد کیجئے کہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں آپ کی بات لوگ بعد میں سنیں گے پہلے آپ اپنے آپ کو خود ایسا بنائیے کہ لوگ آپ کو سننے پہ مجبور ہو جائیں اور وہ کیسے بنائیں گے عمل سے پہلے لوگ آپ کا عمل دیکھیں گے عمل دیکھ کر قریب ہوں گے تو آپ کی بات سنیں گے لیکن اگر عمل ہی دیکھ لیا ایسا جو دین اور شریعت کے خلاف ہے کون آپ کی بات پر اعتماد کرے گا بڑی ذمہ داری ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ سب اس ذمہ داری کو بخوبی سمجھتے ہوئے اس کا حق ادا کریں دستار کا بندھوا لینا اور دستار کا باندھ دینا یہ کام ہے اس کا حق ادا کرنا بہت بڑا کار ہے ادارہ آپ سے امید رکھتا ہے اس مقدوم اشرف کے گلشن جامع اشرف سے آپ علم حاصل کر کے رکھیں یہ اپنا حق مانگتا ہے آپ اور حق یہی ہے کہ جہاں جائیے غلم کی شان و عظمت میں اضافہ ہو جائے آپ کے جانے سے آپ کی عمل سے رسوہ نہ ہوئی بلکہ اس میں اضافہ ہوئی یہ مشکل ضرور ہے ناممکن نہیں نہیں اور آسان کام تو سب ہی کر لیتے ہیں اب آپ کو یہ کر کے دکھانا ہے جہاں آ رہیے دین و سنیت کی خدمت کرتے رہیے قوم میں اتحاد اتفاق کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کیجئے دین کے خادم بن کر دین کی اچھی خدمت کیجئے انشاءاللہ مولا تعالی اللہ پاک آپ کی عظمتوں میں آپ کے وقار میں بلندی اتا فرمائے گا اس بات کا خیال لکھیں گے آپ انشاءاللہ مولا تعالی ایک حدف بنائی کہ ہمیں جماعت کے اس انتشار کو ختم کرنا ہے خودداری کے ساتھ جینا ہے یہ ہماری خودداری ہمیں کتنو ہی آزمائشوں میں ڈالے دیکھتے ہیں اس دریعہ میں کتنا پانی ہے ہم نے تیرنا تو مقدم کی بارگاہ سے سیکھا ہے کس دریعہ کی تغیانی میں اتنی حمت ہے کہ ہمیں پار لگنے سے روک لے گا اپنے بزرگوں کے فیضان کو یاد کیجئے گا انشاءاللہ مشکلیں آسان ہیں آج حالات تو بہت ہی ناگفتہ بے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اقرار کر لینا اہد کر لینا تو کوئی آسان کام ہے لیکن اس کو نبھانا بڑا مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں ہے ناممکن نہیں نہیں میں نے اپنے بزرگوں سے یہی سیکھا ہے اور بحمد تعالیٰ کوشش کرتا ہوں کہ ایسی ہی زندگی گزاروں اس لئے میں آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں آئیے خان کا کہ اس مشن میں ہم آپ سب کو اپنے ساتھ لینا چاہتے ہیں اور اس کا مشن یہ ہے کہ مسلک کے حوالے سے شریعت کے حوالے سے جو مسلک نے ذمہ داری دی ہے اور خان کا کے حوالے سے بزرگوں نے جو ذمہ داری دی ہے اتحاد و محبت کی ہم زندگی کی آخری سانسوں تک اس کیلئے جد و جہد کرتے رہے ہیں ہم کسی بھی شخصیت کے سامنے علم دین کا سعودہ نہیں کریں گے نعروں سے شخصیت نہیں بنتی میرے پیادے ہیں اس نعروں کی شور اور آواز میں اپنی حیثیت کو گم مت کرنا ہے نعرے لگانے والے آپ دیکھو نا کیسے نعرے لگا گیا جنہیں نعروں کا مطلب بھی نہیں معلوم وہ نعرے لگا گیا لوگوں کو گمان ہوتا ہے کہ نعروں سے شخصیتیں بنتی ہیں نہیں یہ فارمولا بلکل غلط ہے نعروں سے شخصیت بنتی ہیں تو مجھے بتاؤ میرے پیارے نہ ہم نے غوث آزم کا زمانہ پایا نہ انہیں دیکھا نہ ان کی باتیں سنیں لیکن کون ایسا سننی مسلمان ہے جس کے دلوں میں غوث آزم کی محبت اور عدب نہ ہونا کس نے نعرے لگا کے غوث آزم کو غوث آزم بنایا نعروں سے شخصیت نہیں بنتی خدمت سے بنتی ہیں اور یہ علمی ہیں آج کے دور کا جنہیں دین کا خادم کوئی کہے تو خوشی محسوس ہونا چاہئے اگر ایسا کہہ دیا جائے کسی عالم کو کہ آپ دین کے اچھے خادم ہیں تو اس کے چہرے پر سلوٹائیں آ جاتے ہیں نہیں مجھے خادم مت کہو مجھے مغدوم کہو پہلے دین کا خادم سن کر لوگ خوشی محسوس کرتے تھے بحمدی تعالیٰ زمانے نے مجھے دین کا خادم تو سمجھا یہ ان کے لئے مصابت کی بات ہوتی آج اسے سن کر لوگ افسدہ ہو جاتے ہیں تو میرے پیارے خادم بننے کے بعد ہی مغدوم بنتا ہے انسان اور جو صرف خود کو مغدوم بناتا ہے وہ زندگی بھر بنتا رہتا ہے کچھ نہیں بنتا تو خادم بنو خدمت کرو تمہاری خدمتوں کو رب نے اگر قبول کر لیا بارگاہ الہ میں تمہاری خدمتیں قبول ہو گئیں تو یقین جانو اللہ پاک تمہاری محبتوں کو ہر مومن کے قلب پر علقا کر دے گا یہی وجہ ہے یہ سارے غوث آزم خاجے خاجگان مغدوم سمنہ یہ سب سکالر تھے اسلامی دین و شریعت کے خادم رہے خدمت کرتے رہے اس کی روشنی سے عالم کو منور کرتے رہے اسلاح کرتے رہے اندھیرے سے لوگوں کو نکال کر کوئی یالے میں لاتے رہے تو آپ دیکھیں ان کی خدمتیں قبول ہوئیں رب کی بارگاہ میں تو کوئی غوث آزم ہے کوئی خاجے خاجگان ہے کوئی مغدوم سمنہ ہے تو اپنے بزرگوں کے طریقے کو اپنائیے اور جو کام آپ جس کے لئے کریں گے آپ کو عجرت لینے کا حق پھر اسی سے ہے اگر دکھاوے کے لئے کام کریں گے دنیا کو دکھانا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جو کام دنیا کے لئے آپ نے کیا ہے اس کی مزدوری دنیا ہی سے لینی پڑے گی اگر مالک دنیا کے لئے کیا ہے تو بے شک اس سے بہتر عجرت دینے والا کوئی نہیں ہے فیصل آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ دنیا کے لئے یا مالک دنیا کے لئے رضا الہی کے لئے تو علم کے ساتھ ساتھ تقوی کی زندگی بھی آپ کو گزارنے ہیں انشاءاللہ مولا تعالی مجھے مغدومی فیضان پر پورا یقین ہے کہ آپ نے اگر اپنے رشتہ محبت کو عقیدت کو اپنی زندگی میں ان سے جوڑے رکھا قائم رکھا تو ان کے روحانی تصرفات سے آپ ہر مقام پر فائدہ اٹھا کے رہیں گے ان کا روحانی فیضان آپ کی انشاءاللہ مولا تعالی ہر جگہ رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے گا تو آپ لوگ رخصت ہوں گے ادارے میں آپ لوگ رہے علم حاصل کیا بس اتنا کہوں گا جہاں بھی جائیں اپنے مادر علیمی کو یاد کریں محسن کے حسان کو یاد کرنے سے مراتب میں بلندی ہوتی ہے عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور جو اپنے محسن کے حسان کو بھولیاتا ہے وہ ناشگرہ کہلاتا ہے یاد رکھیں اور آپ کا تعلق اس ادارے سے فارغ ہونے کے بعد ختم نہیں ہو گیا اور نہ اسے ختم سمجھیں یہ آپ کی تربیتگاہ ہے یہ آپ کا علم ہے یہاں سے حاصل کیا آپ نے بلا تقلق جب چاہیں آئیں جب چاہیں جائیں آپ کا تعلق تعلق علمی کے زمانے میں جس طرح سے تھا فارغ ہونے کے بعد بھی ویسا ہی تھے اس کو قائم رکھیں اپنے اسازہ سے ان کے حوال پوچھیں اپنے حالات بتائیں یہ ایک بہت بڑی کمی ہے بارہ سال اسازہ کی شفقتوں میں رہے ان کی محنتوں سے آپ یہاں تک پہنچیں اور جانے کے بعد بلکل بھولیاتا ہے اسازہ سے اپنے رابطہ رکھئے اپنے حالات بتائیے ان کے حالات پوچھئے اس سے محبتیں بڑھتی ہیں جب آپ کی اسازہ کہ دلوں میں آپ کے لئے محبت بڑھے گی تو آپ کے لئے دعا کریں گے اور اسطاز کی دعا شاگرد کو بہت لگتی ہے قبول ہوتی ہے یہ دعائیں حاصل کرتے رہیے ادارے سے اپنا رابطہ رکھئے جا کر اس دنیا کی بھیڑ میں کھومت جائیے جہاں جائیے اپنی شناح کے ساتھ رہیے اپنی پہشان توازو ان کے ساری وزاداری خدداری صبر تحمل ان چیزوں کو اپنا ہتھیار بنائیے تبلیغ کے لئے یہ وصف یہ خوبیاں اگر آپ کے اندر پیدا ہو گئیں تو انشاءاللہ مولا تعالی آپ ہر جگہ کامیاب ہوں گے شدت عمل میں مت رکھئے کسی نے کچھ کہا تو ریاکشن میں ہم بھی چلانے لگے نہیں وہ نا سمجھ ہے اس لئے ایک اچھا دانشور وہ کہتا ہے کہ لڑتے کون لوگ ہیں جو دماغ سے کمزور ہوتے ہیں وہی لڑتے ہیں ہاں لڑواتا کوئی اقل مند ہے اقل مند ہے لیکن لڑتے بے عقوف لوگ ہیں تو آپ اپنی اپنا شمار اقل مندوں میں کروائیے لڑوا کے نہیں خدمت سے ہے نا تو سبر و تحمل لکھیں گے انشاءاللہ مولا تعالی آزمائشیں آئیں گے کوئی بات نہیں ہر امتحان کے بعد پرموشن ملتا ہے درجات بلند ہوتے ہیں اگر اسکول میں بچہ اقزام نہ دے تو کیا اگلے کلاس میں جائے گا نہیں جائے گا اگلے کلاس میں اگر اسے جانا ہے تو امتحان تو دے نہیں پڑے گا تو امتحانات کو مصیبت مت سمجھ گئے اس میں بھی ڈھونڈیے گا تو آپ کے لئے رحمت ہی نظر آئے گی تو کوشش کریں گے انشاءاللہ اپنے بزرگوں کی زندگی اور صیرت کو اپنے سامنے لائیے اور نئے نمون عمل بنائیے انشاءاللہ آپ کی امت میں حوصلوں میں آپ کے صبر میں تحمل میں اضافہ ہوں تو میں نے کتنی باتیں کہیں آپ کو ایک قیمتی دولت قیمتی نعمت آپ کے ہاتھ آگیں گے اس کی ناقدری مت کیجئے ہمیشہ خود سے بھی اسے بلند رکھیے گا اس کو کسی کی دہلیس پر بیچیے گا نہیں آپ دین کو سمجھتے ہیں دین کو جان چکے ہیں دین کو پڑھ چکے ہیں تقاضی دین سے آپ واقف ہو چکے ہیں اگر دین کے خلاف شریعت کے خلاف کوئی آپ کو دعوت دے اور آپ اپنی ضرورتوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر دین کے خلاف اس دعوت کو قبول کر لیں گے تو یقیناً آپ نے دین کو رسوا کیا مدارس سے نکلنے والے بہت سے لوگ یہی کر رہے ہیں جو افسوسنات ہے عالم دین بتائے گا کی جاہل دین بتائے گا مجھے بتائی آئے ہیں یہ خان کا ہیں جو بن رہی ہیں اور آج کر کے جو نابالے گانے مارفت پیرانے طریقت بازاروں میں گھوم رہے ہیں یہ بنانے والا ان کو کون ہے یہ ہمت بھی نہیں کرتے لیکن ان کو قوت دی ہے ان کو بیک اپ دیا ہے مدارس سے نکلنے والے ہم جیسے لوگوں نے وہ کل ہمارا احترام کرتے تھے ہم اپنی ضرورتوں کے ہاتھے اتنا مجبور ہو گئے کہ اب ہمیں ان کا احترام کرنا پڑا ہے یہ جان کر بھی ہے کہ نہ ان کے پاس علم ہے نہ شریعت ہے نہ تقویہ ہے کچھ نہیں ہے پھر ان کی تعریف و توصیف میں مائک پر کھڑے ہو کر کہ ہم ان کی قدبیت و ولایت کا اعلان کریں کیا یہ وہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں جس سے آپ واقع نہیں ہیں بولو نا کیا یہ آپ کے مشاہدے میں نہیں ہیں ان میں یہ حوصلہ دیا کس نے اتنی جھرت ان کی ہوئی کیسے وہ جرت دینے والے بھی ہم ہی میں سے لوگ ہیں خدا رہا آپ ان کی رویش ہے بچائیے گا اپنے آپ اور دین کا پاس و لحاظ ہر لمحہ اپنی زندگی میں رکھئے گا اور دین کی عظمت ان کا وقار اپنے عمل سے قائم رکھئے گا انشاءاللہ مولادہ اللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے ضرور کامیاب ہوں گے ضرور کامیاب ہوں گے سرکار مقلوم پاک روحانی فیضان آپ کے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور یہ جو علم ہے جس سے بڑا کائنات میں کوئی علم نہیں علم دین اس کا تقدس اس کا فیضان آپ کی زندگی کے ہر لمحہ میں آپ کی خوبصورت رہنمائی کرتا رہا ہے اللہ اپنا فضل فرمائے بزرگان دین کا کرم رہے آپ پر آپ مستقبل قریب ہوئے دین کے ایک اچھے خادم ایک مخلص خادم آپ کی پہچان بنے گئے یہ فقیر شفی آپ کے لئے بس یہی دعا کرتا ہے جہاں جائیں آپ شاد و آباد رہیں پورے وقار سے رہیں پوری عظمتوں کے رہیں اور اپنی خودداری کو مرنے نہ دیں پوری خودداری کے ساتھ زندگی گزاریں انشاءاللہ مولا تعالی آپ کا آج بھی شاندار ہوئے کل بھی شاندار ہوگا جہاں رہیں گے پوری عظمتوں و وقار کے ساتھ رہیں گے اللہ پاک فضل فرمائے آئیے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ آہ تم شفیع لِمُ ذنبی ہو سرورِ دنیا صادق الوعد امی ہو رحمت للعالمی ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ حبیب یا رسول اللہ اشرفی شہدہ تمہارا کر کے دنیا سے کنارا رکھتا ہے تم سے سہارا اللہ خبر جلدی خدا را یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات و اسلام علیکہ یا رسول اللہ صلوات و اسلام علیکہ یا حبیب اللہ و علی آلیکہ و اصحابی یا سیدی یا حبیب اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینكم وليدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ واحد اللہ الصماد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفواً واحد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ واحد اللہ الصماد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفواً واحد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ واحد اللہ الصماد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفواً محرد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل عوض رب الناس ملك الناس الله الناس من شر الوسوات الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اہدنا الصراط المستقيم صراط الذین نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمت اللہ علمین ما كان محمد ابا احعد من رجالكم ولاک رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شئینا علیما ان اللہ و ملائکتہ یسلون علا النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا علی سیدنا و مولانا محمد کمان تحبت اللہ بنت صلی علیہ وسلم و سلام علیہ یا رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم علینا علیاء اللہ لا خوبن علیہم ولا ہم یزنون اللذین آمنوا و کانوا یتقون سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین الفاتحہ کریمہ کرس سازہ بندہ نوازہ مالک مولا بینیازہ جو کچھ ذکر خیر تلاوت قرآن نات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر و نیاز ان سب کو اپنی بارگاہ رب العزت میں اپنے فل و کرم سے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے محبوبین کے صدقے قبول فرمالے یا اللہ تو اس کا ثواب شب صالقین اکمل الاکملین شمشد بہا بدرد جا نور الحدہ کہف الورا احمد مشتبہ محمد مصطفی روحی فدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نظر مولا قبول فرماؤ تمام انبیاء مسلمین امہات المومنین صحابہ اکرام خانواد اہل بیت اتحار شہدہ اکربلہ تابعین تب تابعین عیم مجتہدین رزوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے رواحے بارکہ کو نظر مولا قبول فرماؤ میر امیرہ پیرے پیرہ محبوب سبحانی شہواز اللہ مکانی غوث سمدان حضور شیخ عبدالقاد جیلانی رزی اللہ تعالی نکر و پاک نظر مولا قبول فرماؤ خاجے خاجگان آتا ہے رسول غریب نواد حتی خاجہ مہدین چشتی حسن سنجری اجمیری رحمت اللہ علی قبول پاک نظر مولا قبول فرماؤ حقیق عبدالقی مختیارکہ کی حضور شکر مخدوم سلطان سید شب جانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی مجمعین کہ روحہ بارکا کو نظر مولا قبول فرماؤ تمام مشایخی چشت اہل بہشتہ قائے نقش بن مولا سغرور تمام سلاسل حقا کے مذرگوں کو مولا اس کا سواب پانچے مشایخی نسل سلی شکریہ شاید شاید رزاق شاید 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 حسین معا سید شبیر سید مصطفی شرف مغدول مشایخ سید مرشدی سید شاید محمد مقراش خصوصا بالخصوص شیخ آزم سید شاید محمد رحمت اللہ تعالی مجمعین کے روائے برکا کو نظر مولا قبول فرماؤ یا اللہ تیرے محبوب پاک کی بارگاہ میں تیرے ہمارے قلب کو ایمان کی زیاؤں سے روشن کر دے یا اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھ خاتمہ ایمان پر فرما مولا کریم ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا کر زوق عبادت عطا کر سجدوں میں لذتیں عطا کر یا اللہ ہمارے قلب کو عشق رسول کا مدینہ بنا دے اپنے محبوبین کی سچی محبتیں عطا کر مولا کریم جن بچوں نے علم حاصل کیا یا اللہ تو ان کے علم کو علم نافع بنا دے مولا کریم ان بچوں کے قلب کو صدخ عطا کر ذہن و فکر کو پاکیزگی عطا کر قدموں کو سباعت عطا کر یا اللہ انہ دین کا مخلص سچا خادم بنا دے مولا کریم ہارے اسازہ کے جو درس دیا مولا ان کی خدمتوں کو قبول فرمال ان کے درجات میں بلندی عطا کر ان کے علم وعمل میں برکتیں عطا کر مولا کریم ہمارے مشایخین کے اقبال میں بلندی عطا کر یا اللہ تو اپنے محبوب پاک کے صدقے اپنے محبوبین کے صدقے آج خطہ وخاری دے مولا ہمارے والدین کی خطاؤں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے خیش وقارب کی خطاؤں کو معاف فرما ہمارے اسازہ علماء کی خطاؤں کو معاف فرما جمی مومنین ومومنات کی خطاؤں کو معاف فرما مولا کریم ہم میں جو پریشان حال ہیں مولا تُن کی پریشانی کو مولا تو ان کے گھروں میں خوشحالی عطا کر دے جو بے روزگار ہیں مولا تو انہیں روزی عطا کر دے جو بے اولاد ہیں مولا تو انہیں صاحب اولاد بنا دے جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہیں مولا تو انہیں غیب سے رشتے عطا کر دے یا اللہ ہم سب کو نظرِ بد کی نظر سے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے خاصیدوں کے حسد سے محفوظ رکھے منافقوں کے نفاق سے محفوظ رکھے یا اللہ ہم سب کو ہر حاصل سے محفوظ رکھے مولا کریم سب کو صحت و زندگی و سلام کی عطا کر دے اپنے محبوبین کا صدقہ عطا کر دے یا اللہ کی اس محفل کو قبول فرمائے اس کی برکتیں ہر حاضر و غائب مومنین و مومنات کو عطا فرمائے یا سید اشرف جہانگی دست منظار ناتوانگی اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بسترہ زکلید کرمکشا اشرف نہنگ دریا دریا بسینہ دارت تشمن ہمیشہ پرغم بازکر تودوز دارت بہب کے خاجہ اے عثمان حارم مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی وصل اللہ تعالیٰ علاقہ لخلقی محمد وعالی وصحابی اجمعین برحمت اکرہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تھے مخدوم سمنانی کے گلشن کی بہار ہر کلی بن آپ کے ہر کلی بن آپ کے شاہ خواں پہ مرجانے لگے شیخ آزم کی جدائی دل کو ترپا